نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا ورزقنا اطباع اللہم رنال باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورة البقرآ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلِعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي اور حج کو پورا کرو اور عمرے کو اور حج کو پورا کرو کس کے لیے اللہ کے لیے کل ہم نے حج کے احقامات اور اس کے طریقے کا ایک مختصر خلاصہ اس کی فضیلت اس کی تربیت اس کے امت اور انفرادی سطح پر ملنے والے فوائد فیوز و برکات پر مختصراً بات کی اب احقامات ہم سورة بقرآ سے پڑھیں گے ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے حج اور عمرے کو کس کے لیے پورا کرو اللہ کے لیے اس کی اطاعت کے لیے اس کے دیئے فرائض کی تکمیل کے لیے اس کی رضا کے لیے اس کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا کہ اس کی جنت میں جانے کے لیے دنیا کے دکھاوے ریاں نمود و نمائش یا دنیاوی اغراض و مقاصد یا فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ حج للہ نہیں ہے یا وہ عمرہ شاید اس میں للہیت نہیں ہے کہ جس میں آنے کے بعد یہ کلابے ملائے جاتے ہیں کہ ہم فلان گروپ کے ساتھ گئے اس کے خراجات اتنے ہوتے ہیں اس کے پرہیڈ ایکسپینسز اتنے ہوتے ہیں ہم کس ہوتل میں قیام کیا وہ کس کتنے سٹار کا ہوتل تھا یا آنے کے بعد اپنی دکان کے باہر لمبا سا حجی یا دو حج کرنے کے بعد الحاج فلان فلان لکھ دیا جائے جس کی مقصد اور جس کی نیت صرف پس پردہ یہ ہو کہ شاید اگر دکان کے باہر الحاج فلان فلان لکھا ہوگا تو شاید مارکٹ کے اندر یہ تصدیق ہو جائے ان کی صداقت کی ان کی امانت کی اور کاروبار بڑھ جائے تو کہیں یہ دنیاوی اغراض و مقاصد والا حج وہ اخلاص والے حج سے کم درجے والا نہ بن جائے یاد رکھئے گا ریا کی تو نماز شرک ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فویل للمسولین فویل للمسولین حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے نمازیوں کیلئے کون سے لوگ اللہزینہم یوراؤن وہ جو ریا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اپنے سارے امن کو للہیت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی خوشنودی کیلئے جب حاج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ منڈواو جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچے اگر تم گھیر لیا جاؤ کوئی بیماری ہے کوئی عذر ہے یا کوئی اور جو فلائٹس کا مسئلہ ہے یا کوئی گرمنٹ پالیسیز رکاوٹ بن جاتی ہیں تو ایسی حالت میں احرام یہ ایک پروٹوکال سے پہنا گیا تھا یہ کوئی عام لباس نہیں ہے کہ جیسے چاہا پہنا جیسے چاہا اتار دیا جب جہاں جیسے چاہے اتار پہن لیں نہیں یہ ایک پروٹوکال سے پہنا گیا تھا اور ایک پروٹوکال کے ساتھ اتارا جائے گا احرام اگر کوئی حاجی روک دیا جاتا ہے اور حج یا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا نیت کر لینے احرام پہن لینے میکات کو کراس کرنے کے بعد تو احرام کو اتارنا اور اس کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جانور خرم کی خدود کے اندر زبا کیا جائے گا اور پھر حلق اور قصر کر کے آزاد ہوں گے احرام کی پابندیوں سے اگر کسی نے یہ دو کام کیے بغیر خود سے خود اپنی مرضی سے احرام اتار دیا روکے جانے پر تو وہ پابندیاں تمام جو احرام کی تھیں وہ اس کے لیے اس کے باوجود جاری رہیں گی وہ ساری چیزیں جو نورملی حلال اور جائز تھیں احرام کھل جانے کے باوجود بھی اتنی ہی حرام رہیں گی جتنی احرام کی حالت میں تھی مکہ جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر سر منڈ والے تو اس کو چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھیں یا صدقہ دے یا قربان نہیں کریں آیاتِ طیبہ میں جب آپ نے حج کیا تو ایک صحابی حضرت قاب بن وجرہ رضی اللہ عنہ ان کے سر میں جویں تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ان کی جویں جو ہیں وہ ان کے پیشانی پر چل رہی تھی تو آپ نے وقت سے پہلے سر منڈوانے کا طریقہ بتایا اور یہاں پر اس کا فدیہ بتایا جا رہا ہے اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو تم حج سے پہلے مکہ ہی پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے گا یعنی حج تمتو کرے گا وہ حج پہ مدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو دین پریکٹیکل ہے کوئی مالدار نہیں ہے ایکنومک پرابلمز آ گئی ہے یا پھر یہ کہ قربانی بس اوقات کوئی سیٹا پیسہ آئے کہ مل نہیں رہی ہے تو کیا کرو تین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر حج کے زمانے کے روزے ایام تشریق میں رکھے جائیں گے اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ رعایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھربار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں جو لوکل ریزیڈنس آف مکہ ہیں ان کے لیے قربانی فرض نہیں ہے اللہ کی ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچوں اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے مہینے سب ہی کو معلوم ہے جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے گا اسے خبردار رہنا چاہئے یہ احرام کی پابندیاں ہیں کہ حج کے دوران اس میں کوئی شہوت کا فیل نہ ہو کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات زرزد نہ ہو جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علمے ہوگا اور کیا کرو سفر حج کے لیے زادرہ لے لو ہمیں یہ نظر آتا ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ مشرقین مکہ جب حج کرتے تھے تو انہوں نے اپنے حج کے دوران کچھ خود ساختہ غلط تصورات کی بنیاد پر کوئی چیزیں رائج کر رکھی تھی یہ ان میں سے ایک کی نفی کی جاری اور تربیت کی جاری ہے یہ لوگ جب حج کرنے کیلئے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا تو لہٰذا اللہ ہمارا میزبان ہے اور وہ ہماری میزبان نہیں کرے گا اور بس وہ یہ سمجھتے تھے کوئی زادے راہ ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اور اگر ہمارا زادے راہ ساتھ لے کر گئے تو شاید یہ عدم توقل ہوگا اور پھر کیا ہوتا تھا زادے راہ لے کے نہیں جاتے تھے اور جب وہاں جاتے تھے تو پھر ضرورتیں حاجتیں بیسک نیسیسٹیز کے لیے پھر ہاتھ پھیلاتے تھے اور وہاں پر مانگنے لگتے تھے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غلط رویہ ہے سمان لے کے جایا کرو اور بہترین زادے راہ کونسا ہے فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا حج میں بہترین زادے راہ تقوی ہے ساری عبادات کا مہور مرکز جو ہے وہ تقویہ کا حصول ہے بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو یعنی کوئی کاروبار کوئی بزنس ٹریڈ بھی کر لو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یہ تیسری غلط رویہ تھی جو مشرقین کا تصور تھا وہ کہتے تھے کہ ہم حج کر رہے ہیں ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے دوران ہم دنیاوی کام کاج اور بزنس کریں تو یہ تو ہمارے لائک نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ کاروبار اور بزنس جو ہے وہ حج کے ساتھ کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ حج کے جو امت کی سطح پر بینل اقوامی سطح پر جو ایک ایڈوانٹش تھا کہ حج ایک اسینشل پلات فارم فراہم کرتا ہے ساری اسلامی دنیا کے لوگوں کو اپس میں ریلیٹ اور انٹریکٹ کر کے مسلم وولڈ کے ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کا پھر جب عرفات سے چلو تو مشرع الحرام یعنی مزلفہ کے پاس ٹہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی تھی ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے اب یہ چوتھی غلط روی تھی جو مشرقین مکہ نے اختیار کر رکھی تھی وہ کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں اپنے آپ کو تقبر میں آکے ہمس کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متولی ہونے کی وجہ سے ہمارے لائق نہیں ہیں کہ ہم حج کے دوران حرم کی حدود سے باخر جائیں اور چونکہ مزلفہ یا مشرع الحرام جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے تو لہٰذا یہ سارے مناسق حج میں سے مزلفہ کی رات کے قیام کو ترک کرتے تھے اللہ نے ان کی اس غلط روی اور عمل کی بھی تردید فرما دی کیا فرمایا جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں کہاں سے پلٹتے ہیں مشرع الحرام سے منا کی طرف پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقینا وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو یہ پانچویں ایک غلط کام تھا جو مشرقین مکہ کرتے تھے ایام تشریق میں جب منہ کے میدان میں بیٹھتے تھے تو وہ سارے کے سارے وہ اللہ کو یاد کرنے اور ذکر کرنے کی بجائے اپنے آبا و اجداد اپنے اپنے قبیلوں کے جو بڑے اور بہادر لوگ تھے اپنے انسیسٹرز اور گریٹ گرانٹ فادرز کے بڑائی ان کی جدرت ان کی شجاعت کے کسے جو خیو پکارتے تھے اللہ نے کہا نہیں اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مگر اللہ کو یاد کرنے والے بہت سے لوگوں میں فرق ہیں ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے ہاں حج کے دوران دعائیں کسرت سے مانگنی ہیں لیکن صرف دنیا کی نہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی کہتا ہے یہ وہ دعا ہے جو حج کے احکامات کے وضاحت کے دوران اللہ نے خود حاجیوں کے لیے سجیسٹ کر دی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ تواف کر رہے ہوتے تھے تو آخری جو چوتھا حصہ تواف کا ہے اس میں آپ ربنا آتنا کی دعا ہی پڑھتے تھے ایسے لوگوں کے لیے اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ یعنی دنیا اور آخرت میں حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکا تے کچھ دیر نہیں لگتی یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی آد میں بسر کرنے ہیں پھر جو کوئی جلدی کر کے دو دن میں واپس آئے گا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر کرے گا تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں بس شرطے کے یعنی یارہ بارہ کے بعد بھی جایا جا سکتے اور تیرہ تک بھی بس شرطے کے یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے آگے دو قسم کی شخصیتوں کی صفات اور ان کا انجام دکھایا ہے اور ان دو شخصیتوں کا آئینہ کردار اور انجام دکھانے کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ کاری قرآن اپنے آپ کو اس کے حوالے سے کمپیر کر کے دیکھ لے کہ میں میرے اندر کونسی شخصیت کا پرتو اور اکس ہے اور میں کونسا انجام چاہتا ہوں اور کونسے سے بچنا چاہتا انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں بڑا سوفٹ سپوکن بہت ہی پولائٹ بڑا ریفائنڈ کلچرڈ پر اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے کیا صفت ہے بار بار قسمیں کون کھاتا ہے جھوٹا ہے یہ نام لے کر تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن ہمیں اکثر روایات سے پتا چلتا ہے کہ اخنس بن سقیف حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں ساری دوڑ دوب کس لیے استعمال کرتا ہے حکومت دودہ ملتا ہے تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت اور زمین کے اوپر عدل کا نظام اور ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ ساری دوڑ دوب اس لیے ہوتی کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کر دے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہر کس پسند ہی نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے زدی ہے ڈھیٹ ہے فتنہ فساد جھوٹ اور ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے نفاقی علامتیں ہیں نا ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی ہے بہت برا ٹھکانہ ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا ہے جو کیا ہے رضاِ الٰہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر تو اللہ بڑا مہربان ہے یہ آیت جو آیت نمبر دو سو سات میں تعریف کی جاری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ خُبْتِ عَوْمَ رُزْوَاتِ اللَّهِ یہ آیت مفسرین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبوی حضرت سحیب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی ان کے نام کے ساتھ رومی تو لکھا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر رومی نہیں آلہ عربی نسل سے تھے عربی گھرانے سے تھے اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو ان دنوں کے معمول کے مطابق کافلہ روکا گیا لوٹ مار ہوئی اور یہ غلام بنا کے رومیوں کی غلامی کی منڈی میں بیچے گئے وہاں سے ایک رومی مالک نے خریدا بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے اور دل میں کرتے تھے انسانیت کے حالات دیکھ کر جو غلاموں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اور جو اللہ کی نافرمانیہ اردگرد جو ہیں وہ نظر آتی تھی تو اس پر ان کے دل میں خواہش آتی تھی کہ کہیں سے کوئی راہ حدایت کا ذریعہ ان کو مل جائے یہ بات یاد رکھئے کہ جو شخص حدایت کے لئے تڑپتا ہے اور حدایت کی طلب جس کے دل میں غوتی ہے پھر اللہ اس کے لئے رستے نکال دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے اس رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے یہ ساری آفت آئی وہ ساری محفلوں سے ہم محروم ہو گئے لیکن وہ لوگ جو قرآن سننے کے لئے حدایت کے راستوں کو جاننے کے لئے تڑپ رہے تھے جن کی لگن تھی اللہ نے ان کے لئے رستے نکالے ان کو گھروں میں بٹھا کے قرآن سنانے کا اتمام بنایا نا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ ہمارے موت کے وقت تک کوئی دن اس کی محرومی اور دوری کا نہ آنے پائے حضرت صحیب کے دل میں جب یہ لگن اور تڑپ تھی حدایت کی تو اللہ نے رستہ نکال دیا ان کے رومی غلامالی کے گھر ایک دن ایک حسائی جو پادری آیا اور ان کی گفتگو کو حضرت صحیب نے اوور ہیر کیا اور وہ بتا رہا تھا کہ مکہ کی بستی کی جو علامتیں اور اس کی نشانیاں بتا کے کہ اس بستی میں نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے حضرت صحیب بن سنان رومی کے کان میں جب یہ راکھ خدایت اور خدایت کے سرچشمے کی نشانیاں نظر آئیں تو بس دل میں تڑپ آگئی کہ کاش میں وہاں پخان جاؤں اللہ نے اس کاش کو یقینی بنا دیا ممکن بنا دیا غلامی کی زنجیروں سے آزادی دینے کے وسائل بنا دئیے اور غلامی سے بھاگ نکلے ڈھونٹے ڈھونٹے تلاش کرتے کرتے مکہ کی بستی میں پہنچے اس کو اس کی بتائی جانے والی علامتوں سے پہچانا اور بس یہیں قیام بزیر ہو گئے ابھی تک نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اب یہاں پہ قیام بزیر ہو گئے اور غلامی سے تو آزاد ہو چکے ہیں کاروبار اور تجارت شروع کر دی بہت سا مال کم آیا اب ایک دفعہ تجارت کے کافلے کے ساتھ واپس تشریف آ رہے تھے کہ راستے ہی میں پتا چلا تجارتی منافع میں تجارتی کافلے میں ان کا ڈھیر سا سامان تھا اور بہت نفع ہوا تھا اس تجارتی کافلے میں حضرت سحیب کو راستے میں واپسی کے راستے میں یہ خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اپنا سارے کا سارا نفع والا تجارتی سامان تجارت اس کافلے والوں کے پاس امانت کے طور پر چھوڑا اور کہا میں اس کے لئے تو آیا ہی نہیں تھا یہ تو مجھے ویسے اللہ کے کرم سے ساتھ مل گیا میں جس مقصد کے لئے آیا تھا جب اس کا اعلان ہو گیا تو اب میرا تاخیر کرنا جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہے اس نے سارے تجارتی کافلے کے سامان کو امانت کے طور پر چھوڑ کے تجارت والوں کے کافلے والوں کے پاس لپکتے ہوئے بدینہ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا اور بس پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے آنکھ کی ٹھنڈی کرتے تھے دارے ارکب میں بیٹھتے تھے دین کی باتیں سیکھتے تھے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور دل بدل گیا تھا اب زندگی بدلنے کی کوشش تھی اپنی آخرت بدلنے کی تمنہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح جڑے رہتے تھے بس تیرہ سال گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجت کر کے مکہ سے مدینہ اللہ کے حکم کے بعد تشریف لے گئے اور سخیب بن سنان رومی جن کا اب مکہ میں نہ پہلے کوئی نہ گھر تھا نہ برادری تھی نہ خاندان تھا ساری محبتوں کا محور اور مرکز تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب جب یہ بھی ہجرت کر گئے تو اب مکہ میں دل نہیں لگتا تھا تنہائی کی شدت سے احساس تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بہت زیادہ تکلیف دیتے بارہا ہجرت کی کوشش کی لیکن مشکین مکہ روک لیتے تھے ہر دفعہ ہجرت کرنے کی کوشش کرتے تھے مشکین مکہ جو ہے وہ روک لیتے تھے اور واپس مکہ لے آتے تھے کامیاب ہو کر کچھ ہی دیر نکلے تھے تو وہ شکین نے پھر تاقب کر کے پھر پکڑ لیا جنجلا اٹھے پریشان ہو گئے اور ان سے خفگی میں آکے کہتے ہیں کہ مجھے تم جانے کیوں نہیں دیتے ہو تم مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے آخر تم لوگ مجھے روکتے کیوں ہوں ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہے برادری ہے میرے کوئی ایسے تعلق دار ہے پھر مجھے کیوں روکتے ہو انہوں نے بتایا کہ دیکھو سحیب تم مکہ میں آئے خالی ہاتھ مفلس فقیر اور تم ہمارے درمیان رہے ہمارے کندوں پہ سوار ہو کے ہمارے کافلوں میں جا کے تم نے اتنا تجارتی مال سمیٹا اور اب تم سمجھتے ہو کہ سارا مال سمیٹ کے تم اکیلے مکہ سے نکل جاؤ گے ہم تو تمہیں ہرگز نہیں جانے دیں لو جی اب سمجھ آئی حضرت سحیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ تو میرا مال تھا یہ تو میرا مال تھا جو میری ہجرت میں رکاوٹ بن رہا تھا یہ رستے کا پتھر بن رہا تھا میرے اس مال کے ہیرس میں آکے وہ مجھے مکہ سے نکلنے نہیں دے رہتے فوراں سودا کر لیا ان سے کہنے لگے دیکھو اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میرا مال کہاں ہے اور تمہیں وہ میرا مال مل جائے پھر تو تم مجھے ہجرت سے نہیں روکو گے نا آپ ذرا رکھ کے سوچئے حضرت سحیب کے لیے یہ مال کیا حصیت رکھتا تھا ہم تو کئی دفعہ ارودات سنتے اور ارودات سنا کے ہم آگے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ سارے کا سارا مال ایک غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کتنے پاپڑ بیل کر کتنی محنت مشکت کر کے تن تنہا انہوں نے کمایا سنگل ہینڈڈ انہوں نے کمایا اور پھر اب یہ مال مکہ کی بستی میں یا باقی ماندہ زندگی میں نہ گھر ہے نہ برادری ہے نہ قبیلے والے ہیں تن تنہا ہیں یہ تو ان کی زندگی کا واحد سہارہ ہے یہ تو ان کی زندگی کی دو اونلی لائف لائن اور سپورٹ ہے یہ سارے کا سارا مال دینے کو تیار ہے ترجیحات فرق تھی ہیں دلوں کی محبتوں کے پیمانیں فرق تیارزوں میں تمنایں فرق ان کو کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں مال دے دوں ہاں ہوں کہتے ہیں بلکل بتایا کہ میرا جو گھر ہے اس کے سہن کے اس کے آنگن کے فلاں کونے میں میں نے گڑے میں کھوت کے سارا مال رکھ دیا ہے جاؤ تم اس کو لے لو اب کیا تھا جن کو مال کی طلب اور مال کی غیرہ حرص تھی اور مال کی محبت تھی ان کو وہ مل گیا جو انہیں چاہیے تھا اور ان کو کیا ان کو کس چیز کی محبت اور طلب تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ان کے قرب کی ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں اور اپنے دل تھنڈے کرنے کی ان کو جو چاہیے تھا ان کو یہ مل گیا اب سارا مال مشرقین مکہ کو اس کا پتہ دے کر مدینہ کی طرف شادہ فرخہ مطمئن جا رہے ہیں کوئی رگریٹ ہی نہیں ہے کوئی آفٹر تھوٹ ہی نہیں ہے کوئی پشمانی نہیں ہے خوش ہے کہ میں جاؤں گا اور میں آنکھیں تھنڈی کروں گا دیدارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت کا یہ پیبانہ اتنا اچھا لگا کہ حضرت سخیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ سورہ بکرہ کی آیت نازل کر دی گئی اور حضرت سخیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی تعریف اور اس کی تصدیق کر دی گئی اور خود یہ تو اللہ کا اللہ کی رائے تھی حضرت سخیب کے بارے میں لیکن جب حضرت سخیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے ان کو دیکھا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں اپنا دل مسرور کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتراف کیا اس قربانی کا دھن کی دیوی کو ٹکرانے کا اور محبتوں کے پیمانے کا اعتراف کیا آپ نے فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں جن کی دلوں کی نگری بدل گئی تھی جن کی محبتوں کے پیمانے بدل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کل سنا تھا حضرت مصب بن عمیر نے دھن کی دیوی کو کیسے لا تمہاری آج دیکھ لیا حضرت صحیب بن سنان رومی نے اسی دیوی کو کیسے ٹھکرا دیا اللہ ہمارے بھی دل بدل دے سوچیں بدل دے رویے بدل دے دلوں کو مال کی محبت اور مال کے گندے جذبات اس حرس اور خوص اور تمہ اور لالچ اور بخل سے بچا کے اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں اور کھلے دلوں سے راخل اللہ فللہ خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے فرمایا آیت نمبر دو سو آٹھ میں اب تم کیا کرو ایسے قصے سن کر حضرت صحیب اور حضرت مصب بن عمید جیسی رودادے سن کر اے مسلمانو اب تم کیا کرو یا یخلزین آمنو اے اللہ کو اور اللہ کی ماننے والو تم کیا کرو صرف جھومو نہیں صرف لطفان سے قصوں کو سن کے جھومو نہیں ادخلو فی السلم کاف تم بھی پورے پورے دائرہ اسلام میں داخل کو جاؤ ان صحابہ کی طرح اپنے محبتوں اپنی تمناوں اپنے آرزوں کے پیمانوں کی اصلاح کر کے تم بھی دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ کھلا دشمن ہے سمینا و اطوانا کرتے جاؤ قرآن اور خدیث کے احقامات کو سن کر اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا طریقہ اور اپنا انداز بنا لو سننے کے بعد جس کو مانتے اس کی مانتے چلے جاؤ کود جاؤ اس اسلام کے سمندر میں اور اس اسلام کے سمندر میں کودنے کے بعد رنگوں سے چڑے گا سبغت اللہ سب سے اچھا رنگ تم پر چڑھ جائے گا کیوں چڑھائیں اس سے اچھا رنگی کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ تم اسلام کی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلام اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات گویا ایک سواری ہیں جس پر مومن کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس سواری پر چڑھ جاتا ہے تو اس سواری پر چڑھا چڑھائی وہ جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے آؤ اس اسلام کی سواری پر چڑھ جاؤ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اچھا بتائیں جب سواری پر بیٹھتے ہیں اور چڑھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں کیا ایک بازو اور ایک ٹانگ آتی باہر لٹکا کے نہیں نا سارا کچھ اندر بچے کا سر بھی اگر کھڑکی سے باہر ہو تو فوراں کہتے ہیں اندر کرو ہمارے کپڑے ہماری چادریں سمیٹ کے لپیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہی اللہ کہہ رہا ہے اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو عجیب ہے میرے معاشرے کا حال عجیب ہے میرے معاشرے کا حال اگر ایک شخص سواری میں بیٹھتا ہے اور اس کے کپڑوں یا لباس کا کوئی حصہ باہر رہ جاتا ہے تو لوگ اشارہ کر کر کے بتاتے ہیں یہ تمہاری چادر کا پلہ آئے یہ تمہارے کرتے کا پلہ باہر ہے اگر پیچھے سیٹ پر بچے کا سر یا بازو نکلاؤ تو ساتھ والی گاڑیاں اشارہ کر کر کے بتاتی ہیں اس کو ہم عجیب سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی اتخلو فیسل میں کافہ پورے کا پورا اسلام میں سوار ہو جائے تو لوگ اسے فنائٹک کہتے ہیں فنڈامینٹلسٹ کہتے ہیں اس کو آرثوڈاکس کہتے ہیں اور اس کو بے وکوف اور احمق تصور کرتے ہیں اللہ ہمیں سمینہ و اطوانہ کرنے اتخلو فیسل میں کافہ کر کے اپنے اوپر اپنے گھروں کے دیر و دیوار کے اوپر اپنے معاشرے کے گلی کوچوں کے اوپر اسلام کا رنگ غالب کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما جو صاف صاف ادایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان لو اللہ سب پر غالب حکیم و دانہ ہے ان ساری نصیحتوں اور خدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہیں ہوں گے تو اب کیا اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے ہی آ جائے اور فیصلہ ہی کیا جائے آخر کار سارے کے سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت کیلئی بدبختی سے بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاک اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز متقی لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رست تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راس روی پر خوشخبری دینے والے اور قج روی کے نتائج سے متنبہ کرنے والے اور ان کے ساتھ کتاب برخق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور اختلاف انہی لوگوں نے کیے جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لئے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے تھے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنی اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے اللہم اختنصرات المستقیم آیت نمبر دو سو چودہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے خصول کے بارے میں تفسرہ فرما رہے ہیں امحسب تم کیا گمانے تمہارا تم کیا خامخیالی لے کے بیٹھے ہو انتدخل الجنہ یہ کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ گزرائی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے کیا گزرائی ایمان لانے والوں پر ان پر سختیاں گزریں مسیبتیں آئیں ہیلاں مارے گئے حتیٰ کے وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے آیت سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی آمنہ کہو گے تم کلمہ پڑھو گے اپنے ایمان اور اسلام کا دعویٰ اعلان اقرار کرو گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے ہم نے اس دن بھی دیکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آزمائش شرط ہے اس راستے میں آزمائشیں تو آئیں گی تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ آزمائش شرط ہے تم اس راستے پہ آوگے اللہ تمہیں ٹھوکے گا بجائے گا پہلے تمہیں پرکے گا اپنے کام کا بنائے گا آزمائے گا تمہارے گناہوں کو جھاڑے گا تمہیں اپنا قرب دینے کے لئے آزمائے گا ضرور آزمائش شرط ہے یہ آیت اصل میں حضرت خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی حضرت خباب بن ارث کئے واقعہ راوی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کے پردے کے سائے میں تشریف فرماتے کہ حضرت خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بہت زیادہ یہ ستائے اور پیٹے جاتے دن کی رداد میں بھی سناتی ہوں اور حضرت خباب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بدد کب آئے گی راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب ابھی تو تم پر وہ آیا ہی نہیں جو تم سے پچھلوں پر آیا تھا خباب ان پچھلے ایمان والوں کو گڑوں میں بٹھا کے ان کے سروں پر لوخے کے آرے چلا دئیے گئے استغفر اللہ ربی ان کو گڑوں میں بٹھا کے ان کے سروں پر لوخے کے آرے چلا دئیے گئے ان کی کھال ان کے گوشت میں ان کی کھڑیوں تک لوخے کے کنگے گھسیٹے گئے خباب اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی مدد آئے گی یہاں تک کہ سنہ سے لے کے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق جب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ اتنا عام ہوا تو عدل انصاف ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہوا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیفیت دیکھی یہ وعدہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے تو کیا گیا اور یہ آیت ان کے حد میں نازل کی گئی لیکن ان کی اپنی زندگی میں رودات کیا تھی اور کتنی تکلیفیں تھی حضرت خباب بینہ غلاموں کی شکل میں منڈی میں بیچے گئے مکہ کی اوقاز کی منڈی میں غلاموں کی شکل میں بیچے گئے تو مکہ کی ایک بہت مالدار تاجر خاتون امہ انمار نے حضرت خباب بینرد کو خرید لیا اس نے دیکھا کہ ایک شریف سا بچہ ہے نوجوان ہے اور خوشیار اور سمجھدار اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے لگتے تھے بڑی خوشیار تھی بڑا پرک ایک اچھا سا غلام خرید کے لائیں اور ویسے حضرت خباب بینرد سمجھدار اور بہت خوشیار تھے اس کی ایک لوہے کی بھٹی تھی اور وہاں پر اس نے حضرت خباب کو بٹھایا اور تلوار سازی سوڈ میکنگ کا فن اور خنر سکھا دیا اب یہ غلام جو ہیں وہ سارا دن اس لوہے کی بھٹی کے اوپر بیٹھ کر وہ کیا کرتے تھے وہ تلواریں بناتے تھے جس کو امی انمار بیشتی تھی اور بہت سا مال کماتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ غلام جو ہیں امی انمار کے یہ سابقون الاولون میں ہوئے اور بالکل ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں کی صفت میں شامل ہو گئے امی انمار کو اور اس کے شوہر کو جب ان کے قبول اسلام کا پتا چلا تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شاید یہ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے اور ہمارے خادصہ نکل جائیں گے اور ویسے بھی آبائی دین سے منحرف ہونے والے سے بھی ایک جو ہے وہ دشمنی اور عداوت آئی مار پیٹ اقوبت اور ٹاچر اور پرسیکیوشن کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ امی انمار اس قدر ظلم اور زیادتی کرتی تھی کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھٹی پر آتی تھی اور جو لوہے کی سلاخیں تھی ان کو بھٹی میں دہکاتی تھی اور دہکانے کے بعد جو آہنی سرخ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ حضرت قباب بن نرد کے سر کو داغ دیتی تھی کب جب پہلے ان سے پوچھتی تھی کہ بتا تمہارا رب کون ہے تو آحد یا قلو واللہ آحد کے الفاظ سننے کے بعد اتنی غصے میں آتی تھی کہ ان گرم آہنی سلاخوں کے ساتھ حضرت قباب کے سر کو داغ دیتی تھی چیخ مار کے بخوش ہو جاتے تھے غش کھا جاتے تھے اور پھر جب خوش آتی تھی تو الفاظ ہوتے تھے ان کی زبان پر اللہ ظالم سے انتقام لینا اللہ ظالم سے انتقام لینا یہاں رک کر دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو احادی ظلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دین اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ظلم مظلوم کی بد دعا سے بچو کیوں کیونکہ وہ عرشِ الہی تک پہنچائی جاتی اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں آسمان دروازے دروازے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی دعا شیع الہی تک پہنچاتی یہ مظلوم کی دعا تھی اللہ عزیزون زنتقام نے مظلوم کی دعا اس صابر صحابی کی دعا اس شکل میں قبول کی کہ جب یہ غلام تھے غلام بنا کے ان کو خرید کے آزاد کر دیا گیا جب صحابہ نے تو یہ تو حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے لیکن پیچھے سے امہ انمار سر کے سر میں اتنی شدید تکلیف اور اتنی سخت سر کی درد اٹھی کہ اتنی مالدار ہونے کے باوجود بہترین اتباہ بہترین لوگوں سے مشورہ لیا گیا کسی کی دواز سے فرق اور آفاقہ نہیں ہوتا تو شدید سر کے درد کے ساتھ یہ تڑپتی تھی اور اتباہ نے پھر علاج کا طریقہ کیا بتایا کہ لوہے کی سلاخوں کو بھٹی میں دہکانے کے بعد اس کے سر کو داغا جائے گا تو اس کے سر کا درد جاتا رہے گا اور پھر اس کے سر کو داغا جاتا تھا اور راوی بتاتے ہیں کہ یہ اتنا چیختی اور اتنا دھارتی تھی اس تکلیف کے ساتھ کہ مکہ کی گلیاں جو ہیں اس میں اس ظالم عورت کے ظلم کی روداد ایک عبرت بن گئے اور حضرت قباب بن ارت اپنی روداد انہوں نے شاید ساری زندگی اپنی روداد بہت زندگی کا حصہ مدنی دور میں نہیں سنایا لیکن کیسے ان کا مالک ان کو ستاتا اور تڑپاتا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں راوی کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور مکی دور کی جو جو عقوبتیں اور پرسیکیوشنز انہوں نے برداشت کی اس کی رودادیں سنا رہے تھے تو سب نے جب اپنی رودادیں سنائیں تو حضرت قباب خاموش تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ اپنی روداد بتائیں اور انہوں نے پہلے روداد نہیں بتائی انہوں نے پہلے اپنا کرتا اپنے آگے اور پیچھے سے جب دامن اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ان کے پیٹ اور ان کے کمر کی خال جو ہے وہ بلکل ایسے جلنے کے نشانوں کے ساتھ سفید ہو کر سکڑی ہوئی تھی اب پھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی روداد بتائیں انہوں نے کہا کہ عمر میرا مالک مجھے جب کلمہ توحید پر سنتا تھا تو مجھے پیٹتا تھا مجھے پیٹتا تھا لاتیں مکے گھونسے لاتھیاں خون کے فوارے چھٹ جاتے تھے اور جب وہ مجھے مارتے مارتے تھک جاتا تھا اور میری زبان پر اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کچھ نہیں سنتا تھا تو وہ پیٹتے پیٹتے تھکنے والا پھر میرا لباس اتار کے میرے ننگے جسم کے اوپر لوہے کی زرہ پینا کے مجھے چل چلاتی ہوئی دھوپ میرے گستان میں کھڑا کر دیتا تھا میں پانی مانگتا تھا پیاسا ہو کے خوش کھلک کے ساتھ تڑپ کے تو وہ مجھے گرم پانی میں شہد ملا کے پینے کے لیے دیتا تھا میں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا تو پھر مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کے میرے سینے کے اوپر بھاری پتھر کی سل رکھ دیتا تھا کہ میں ہل نہ سکو عمر خدا کی قسم میرے پسینے کے بہنے اور میرے خون کے بہنے کے ساتھ وہ انگاریں بجھ جاتے تھے یہ وہ تکلیف ہے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تک تو وہ بھی پہنچا ہی نہیں جو پچھلوں پر بہت چکا ہے یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد حضرت قباب جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر چونکہ ان کے پاس تلوار سازی کا فن اور غنر تھا تو اس تلوار سازی کے فن اور غنر کی وجہ سے بہت مال کم آیا اور مدینہ کے ایک مالدار لوگوں میں ان کا نام شمار ہونے لگا لیکن آپ دیکھیں یہ وہ صحابہ اکرامے کے جو زندگی میں یونی ڈیریکشنل لیکیاں نہیں کرتے تھے آپ دیکھیں انہوں نے راہ حق میں اتنی مظالم اور اتنی تکلیفیں اور عقوبت رزانیاں برداشت کی ہجرت بھی کر لی سب کچھ تو کر چکے تھے اتنی قربانی اور سیکریفائزز اور اتنا صبر اور استقامت اور ایمان کی ثابت قدمی اللہ کو دکھا چکے تھے اب مدینہ میں آئے ہیں مالدار ہوئے ہیں اب کھاتے اپنی کوٹیاں بناتے اپنی عیش کرتے اور انجوائے کرتے اور ریلیکس کرتے نہیں نا ان کی دنیا کی زندگی فرق تھی انہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کرنا تھا انہوں نے جنت کے گھر کی قیمتیں چکا نہیں تھی مدینہ میں آکے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ضرورت سے زائد جتنا مال ہوتا تھا اللہ نے کہا ہے نا یا سالونہ کا مازا یونفکون وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو اللہ نے کہا تھا کلیل اف جو تمہاری ضرورت سے زاد ہے اور مائنڈ یو ان کی ضرورتیں بھی آج ہماری طرح نہیں تھی ہمارا تو تین لاکھ کا موبائل جو ہے وہ بھی آج ہماری ضرورت ہے اور چار لاکھ کا ہینڈ بیک جو ہے وہ بھی ہماری ضرورت ہے اور چار کیرٹ کا ڈائمنڈ بھی ہماری ضرورت ہے ہماری تو ضرورتیں بھی بہت فرق ہیں نا ان کی ضرورتیں بھی بڑی بیئر منموم اور سب منمول تھی حضرت خباب کا طریقہ یہ تھا کہ جو مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا انہوں نے گھر کے سہن کا جو بلکل کورنر والا باہر کی دیوائر کے ساتھ جو سڑک کے پاس والا حصہ اس میں گھڑا کھود رکھا ہوتا تھا اور وہ ضرورت سے زیادہ سارا مال جو وہ کماتے تھے اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے کیوں ڈالتے تھے لیلہ فلہ ڈالتے تھے اور گھڑے میں اس لیے ڈال دیتے تھے کہ مدینہ کے کسی ضرورت مند اور کسی حاجت مند کو آکے میرے سامنے حاجت روائی اور جھولی نہ پھیلانی پڑے کسی کی خودی کسی کی اناک کسی کی ایگو کسی کی سیلف اسٹیم ہرٹ بھی نہ ہو جائے کوئی مسکین ہاتھ پھیلانے سے رکھ کے جو ہے وہ محروم نہ رہ جائے میں آپ کو بتاؤ ان کو یہ فلسفہ عزبائش دنیا کی زندگی کا سمجھ آ گیا تھا ان کو مال کے حوالے سے یقین ہو گیا تھا کہ جو چیز اللہ نے کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دی ہوتی ہے وہ ابتحان ہوتا ہے اللہ جو چیز ہمیں ہماری ضرورت اور ہماری حاجت کے بیونڈ ان اباف دیتا ہے وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے وہ مال ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں کسی اور کا حق ہماری تجوری میں محض اس لیے ڈال دیتا ہے کہ وہ دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ حاجت مند کو ڈھونٹا ہے اصل حقدار کو تلاش کرتا ہے اور اگر اصل حقدار اس کے پاس آتے تو رضا اور رغبت سے اس کو حق بغیر دل کی تنگی اور بخل کے دیتا ہے کہ نہیں ان کو یہ فلسفہ امتحان کا کا سمجھ آ گیا تھا اس گڑے میں مال ڈال دیتے تھے مدینہ کے حاجت مند خود ہی آکے ان کے گڑے سے مال لے جاتے تھے موت کا وقت ہے مرض الموت میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ان کی عادت کے لیے تشریف فرمایا اور حضرت خباب بنا زارو کتار رو رہے ہیں ہچکی بندی وی اور زارو کتار رو رہے ہیں اور حضرت علی نے گویا تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خباب آپ کیوں رو رہے ہیں ڈر لگ رہے ہیں حضرت علی کو لگا کہ شاید اس لیے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے گناہ یا میری نیکیاں کیا کیفیت ہیں تو حضرت علی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو بہت بھلائی اور خیر کے ساتھ پس طبقل قیرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے آپ کیوں رو رہے ہیں تو اس پر حضرت خباب نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر مال ہے اسی ہزار دینار ہیں علی میرے گھر میں اس لیے رو رہا ہوں واہ میری بہنوں ان کے گھر مال ہوتا تھا تو وہ روتے تھے ہمارے گھر مال نہیں ہوتا تو ہم روتے سوچیں فرقتیں رویے فرقتیں ترجیحات اور پیمانیں فرقتیں اللہ ہمارے دلوں کو بدلتے اللہ ہماری سوچوں اور ہمارے ترجیحات کو بدلتے علی میرے گھر مال ہے اسی ہزار دینار ہیں لیکن ساتھ ہی کہتے لیکن خدارہ میں نے کسی سے چھپایا نہیں ہے کہاں ہیں وہ تو گڑے میں پڑا ہوئے لیکن لے جانے والے ابھی لے کے نہیں کہنا مال ٹھکانے لگا نہیں ہے تو حسد علی نے کہاں پھر کیوں روتے ہیں کہتے ہیں بس اس لیے روتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی یعنی صحابہ اکرام دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان کے ہاتھ خالی تھے میں ڈر رہا ہوں کہ یہ مال میری چھوٹی چھوٹی دنیا کی نیکیوں کا نیمل بدل نہ بن جائے کیا عجزی ہے کیا قسر نفسی ہے حسد خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں ان کی نیکیاں چھوٹی ہیں ہم میں تو شیطان نے گویا یہ تسلی دے دی کہ ہماری نیکیاں بہت ہی بڑی ہیں اور بہت ہی کثیر ہیں اور ہمارے لئے نجات اور جنت تو گویا یقینی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیکیاں واقعتاً بہت چھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی ردی ہیں اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ان کو قبول کر لینا اللہ ہمارے گناہ بڑے قصیر بھی ہیں بڑے بھاری بھی ہیں بڑے قبیرہ بھی ہیں اللہ تو غفور ہے سب کے گناہوں کو بخش دینا اللہ ہمارے بھی دل بدل دے یہ ساری رداد سنانے کے بعد آگے سوال آتا ہے سوال آتا ہے دو سو پندرہ آیت میں یا سالوناکا مازا ینفکون ارے ان مال سے بے پرواہوں ان مال سے غنی لوگوں کی ردادیں سننے کے بعد خباب بے نرد کے گڑے کی رداد سننے کے بعد اب پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں اللہ فرماتے ہیں قل ما انفق تم من خیرین دیکھو تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو کس پر خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو یاد رکھو جو بھلائی تم کروگے خرچ کروگے اللہ اس سے باخبر ہوگا یہاں پر اللہ فرما رہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو کس پر خرچ کرو اپنے والدین رشتہ داروں اور یتیموں پر آ کے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضروری بتا دوں کہ اس آیت سے بھی اور پیچھے جو کل ہم نے آیت البر پڑی نیکی کے تصور میں ایمان کے بعد جو سب سے پہلی نیکی تھی وہ کیا تھی قرابت داروں کو اللہ کی محبت میں مال دینا آج میں نے کچھ علماء اکرام کی زبان سے ایکلپس بھی میرے پاس آتے ہیں کراس پیسچننگ اور ویریفیکیشن کے لیے کچھ علماء اکرام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے رشتہ داروں رحم کے رشتہ داروں کو زکاة اور صدقات نہیں دی جا سکتی آئی ایم شاکٹ اس کا جواز کہاں سے نکلتا ہے آئیت البر میں یہاں پر اس کے علاوہ بھی کسیر جگہوں میں وآتی ظل قربہ حق کا ہوں میں سب چیزوں میں کیا ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنے رحم کے رشتوں کو اپنے کرابت داروں کو دو ان کا حق سمجھ کے دو اور یاد رکھئے گا کہ ہاں ایک مرد مرد کی زیرہ کفالت کون سے لوگ ہیں اس کے بیوی اس کے بچے اس کے والدین یا اگر کوئی بہن اس کی متعلقہ یا بیوہ ہے تو یہ تو مرد کی ایکنومک ذمہ داریاں ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار اس کا بھائی اس کے بھتیجے اس کی چچا پھپی جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں اگر اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں وہ خود صاحب نصاب نہیں اور ان کے اوپر وہ پیمانے زکاة کے مستحق ہونے کے پورے ہوتے ہیں تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے بلکہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ زکاة اور صدقات کا آغاز ہمیشہ اپنوں سے کرنا ضروری ہے ہمیشہ انر سرکل سے شروع کیا جاتا ہے کیونکہ باہر والوں کو اور پرائیوں کو دینے کی بجائے جب ہم انر سرکل سے شروع کرتے ہیں تو ایک تو صلح رحمی ایک تو محبت آپس کی الفت بڑھتی ہے صلح رحمی کا حق ادا ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ضرورتوں اور حاجتوں کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں پرائی کی تو ضرورت کئی دفعہ فرود ہوتی ہے بیمانی دھوکہ ہوتا ہے اس میں کسی نہ کس قسم کا جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے تو اور اگر اسلامی معاشرے میں سب اپنے اپنے دائرہ کار اور اپنے اپنے سرکل کی کفالت کرنے لگے تو پھر معاشرے میں سب کی کفالت ہو جائے گی تو رشتہ داروں کو ایک مرد اپنے ان جو ان کی اکنومک ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے علاوہ ایک مرد سب کو زکاة بھی اور صدقات بھی دے سکتا ہے بس شرطے کہ وہ زکاة کے مستحق ہیں لیکن ایک خاتون ایک مسلمان خاتون کے اوپر چونکہ اسلام نے کسی قسم کی معاشرے کفالت کا کوئی بوجھ وٹسوئیور نہیں رکھا تو مسلمان عورت دے سکتی ہے اور واقعہ موجود ہے یہ میری رائے نہیں ہیں بات کریں گے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے دلیل اور ہماری دلیل قرآن حدیث و سننہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات تیمہ پہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کیلئے گئی خود نہیں گئی کسی زکاة کیا ان کے بچوں کو دے سکتی ہوں سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے فوراں تحقیق کے لئے پوچھا کون پوچھ رہا ہے بتایا زینب آپ نے پوچھا کونسی زینب یہ نام بہت کونسی زینب بتانے والے نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب آپ نے فرمایا اس سے کہو ہاں اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے شہر کے یدیم بچوں کو زکاة دے گی تو اس کے لئے دوہرہ آجر ہے ایک اس کی صلح رحمی کا اور دوسرے اس کی زکاة کا تو گویا اپنوں کو رحم کے رشتوں کو اصل میں شیطان دل کی تنگی ڈالتا ہے اپنوں سے کنی کتراتے ہیں اپنوں سے کھار کھاتے ہیں یہ ہمارے برابر ہو کے ہماری نگاہیں ملا کے دیکھیں گے باہر والوں کو ہم اٹینڈ کرتے اور اپنوں کو ہم چھوڑ دیتے اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم زکاة دو اور جو تم بھلائی کماؤگے اللہ اس سے باخبر ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں خرش کرنا اب اگلے دو رکوات میں کل کے سبق تک آج کے سبق کے اندر بار بار پیچھے ہم نے حضرت مصب بن عمیر کا رویہ دیکھا پھر ہم نے حضرت سحیب بن سنان رومی کا رویہ مال کے معاملات کے ساتھ دیکھا پھر حضرت خباب کا معاملہ دیکھا اور یہ آج کے سبق میں بار بار اللہ کی رام خرچ کرنے کا تذکر آئے گا ایسے میں آیات یہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ وآلہ 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 کے انفاق کا طریقہ اور اسوہ کا نمونہ اگر دہرا لیجئے تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 تھا کہ آپ سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے آپ کے دینے کا انداز تو یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک سوالی سوال کرنے کے لیے آیا اور اس وقت آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریور تھا آپ نے سوالی کو سارا ہی ریور دے دیا اور وہ خود سوالی اتنا متاثر ہوا اور اس نے اپنے قبیلے والوں سے جا کے نبی صلی اللہ وآلہ 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 کا قبیلہ بیدارہ اسلام میں داخل ہو گیا اسلام بزور شمشیر نہیں نبی صلی اللہ وآلہ 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 آپ کے انفاق آپ کے حسن سلوک سے پھیلا آپ صلی اللہ وآلہ 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 آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس دھیر سا بھی مال ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود حدیث میں تو آپ نے تین دن تین رات مانگا اور فرمایا لیکن زندگی میں اس سے بھی بڑھ کے نمونہ نظر آتے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کرز تھا اور حضرت انس رضی اللہ تشریف لائے اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ شخص جس کا کرز ہے وہ اپنے کرز کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دنوں میں فاقع تھا اور مال نہیں تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ ان سے جو ہے وہ بتایا کہ کل فلان جگہ جانا اور کرز کی ادائیگی کا بندوبست کرنا یہ آگلے دن کی رہنمائی کر کے آپ فارغی ہوئے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں رئیس فدق یہ مدینہ کی مضافات میں یہ قبیلہ تھا اور اس کے لوگ جو ہے انہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا تھا تو رئیس فدق کی طرف سے ایک توفوں کا حدیوں کا ایک لدہ ہوا کافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توفوں کا لدہ ہوا کافلہ رئیس فدق کی طرف سے مدینہ میں داخل ہوا آپ کو خبر ملی ادھر واقعہ ہے کہ آج کے خراجات کے لئے گھر کے خراجات کے لئے رکھ لو کرس کی ادائیگی کے لئے رکھ لو باقی سارا مدینہ کے غریب و مسکین میں صدقہ خیرات کر دو سارے کا سارا مال تقسیم کیا جانے لگا آپ نے شام کو دریافت کیا کیا مال تقسیم ہو گیا آپ کو بتایا گیا کہ مال تھا اتنا قسیر اور اتنا زیادہ کہ ممکن ہی نہیں تھا اس کو شام تک ڈسٹیبیوٹ کرنا اس دن آپ اپنے کاشانہ میں تشریف نہیں لے گئے اگلے دن صبح پھر تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا جب آپ کو بتایا گیا کہ اب سارا مال تقسیم ہو گیا لِللہ فِللہ لوگوں تک پہنچ گیا آپ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے کیا فرق ہے ترجیحات ہمارے ہمال آتا ہے تو شکرانے کے نوافل ادا ہوتے ہیں وہاں مال اللہ کی راہ میں خرچوں کے جنت کی قیمت کی ادائیگی کے لیے نکلتا تھا تو وہ شکرانے کے نوافل ادا کرتے تھے اللہ ہمارے بھی دل بدل دے ہمیں بھی جنت کی تجارت کا ہرس اور شوق اور ایمان اور یقین اتاف فرما دے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ واقع آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک دفعہ بکری کا صدقہ ہوا تو کہ شانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بکری کا صدقہ ہوا تو ساری کے ساری بکری تقسیم کر دی گئی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی پسند کا خیال کر کے جو شانے کا گوشت تھا وہ رکھ لیا اب جب آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا عائشہ کیا کچھ گوشت باقی ہے انہوں نے فورا جواب دیا یا رسول اللہ بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا آپ نے فورا جو میں نے آپ کو کل آئے سنائیتی نہیں زکی ہیں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فورا انتذکیہ کرتے وے فرمایا عائشہ یوں نہ کہو بلکہ کیا کہو بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا جو میں اور آپ کھا پہن لیتے ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہے وہ بچ جاتا ہے حدیث ہے ابن آدم تیرے مال میں تو تیرہ مال وہ ہے جو نے کھا کے اڑا دیا جو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا اللہ ہمیں اپنے مال میں سے اپنا حصہ نکالنے کی توفیق اطاف فرما جو میں جنگ کا حکم دیا گیا پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے بھی شدید قتل ہے مشکین مکہ کے فتنے کی نفی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے رویے کی تصدیق اور تعیید اور ان کے رویے کی تعریف کی گئی یہ آیت اصل میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ حوالی علیہ وسلم کے پھپی زاد اور حضرت زینب بنت جخش کے بھائی حضرت عبداللہ بن جخش کے حوالے سے بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جخش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹے سے دستے آٹھ سے دس لوگوں کے دستے کا لیڈر بنا کر سپہ سالار بنا کے ان کو مدینہ سے محض اس لیے باہر روانہ کیا کہ وہ مدینہ کے دھمکیاں تو حملے کی موجود تھی اور آپ کے شولے تو کچھ شکل میں بھڑکنے والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آٹھ سے دست لوگوں کا دستہ جو حضرت عبداللہ کی قیادت میں ان کو مدینہ کے باہر اس غرض سے بھیجا کہ یہ مدینہ کے سببز میں مشکین مکہ کی جو کوئی مشکوک نقل و خرکت ہے اس کو دیکھے اور خبر دیں یہ لوگ جب نقلہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ان میں سے کچھ ساتھیوں کا اونٹ ایک طرح بھاگ گیا وہ اپنے اونٹ کو لینے کے لئے گئے تھوڑے سے لوگ رہ گئے اور وہاں پر ان کو مشکین مکہ کا ایک دستہ نظر آیا جن کی کچھ سرگرمیاں ان کو کچھ سسپیشس سی اور کچھ مشکوک لگی حضرت عبداللہ بن جخش رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر حملہ کرنے میں جلدی کی اصل میں بات یہ ہے کہ چاند حرمت والے مہینوں کا چاند نظر آ چکا تھا لیکن چکے حضرت عبداللہ سفر کی حالت میں تھے ان کو چاند نظر نہیں آیا تھا ان کا خیال تھا کہ ابھی حرمت والا مہینہ شروع نہیں ہوا اور انہوں نے حملے میں جلدی مشرقین پر صرف اس یہ کی کہ ان کا خیال تھا کہ جب ان کو تاقب کریں گے اور اگر وہ مشرقین کا گروہ جو خیاب خدود حرم میں داخل ہو گیا تو خدود حرم میں تو کتال اور جنگ کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں ان کی سرکوبی یا ان کے اوپر خملہ نہیں کر سکھوں لیکن اصل حقیقت کیا تھی اصل حقیقت یہ تھی کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا جس کا علم عزت عبداللہ کو نہیں تھا اب چونکہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق قتل ہو گیا تو مشرقین مکہ نے اس پر شور اور ہنگامہ مچانا شروع کر دیا کہ تم اچھے آمن کا پرچار کرنے والے ہو حرمت کے مہینے میں قتل اور مار اور خون بہات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پتا چلا تو آپ کو بھی یہ عمل انتہائی ناپسند ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تو تھا نہیں دلوں پر تو کب لگا نہیں سکتے تھے آپ کو بھی یہ ناپسند ہوا اور بہرحال اس مشرق خون بہا اور دیت بھی ادا کی گئی اب مدینہ کی بستی میں سب خاموشی حضرت عبداللہ بن جہش کے خلاف ایک ناراضگی اور ایک ڈس کنٹینٹ کی رائے تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے یہ آیات نازل کر حضرت عبداللہ بن جہش کی برات کر دی مشرقی نے مکہ کی غلط روی کی تردید کر دی اور یہ کہہ دیا وَالفِتْنَ تُو اَقْبَرُ مِنَ الْقَتْل کہ جو کام مشرقی نے مکہ کر رہے ہیں نا اصل میں وہ مزاک اور بات تو کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی غلط روی اس غلط روی سے بہت زات آئے اصل میں بھول چوک سے کی وی کمی اور کتاہی پر امت رسول کی ہاں کوئی پکڑ اور معاقصہ بھی نہیں اور ویسے بھی اللہ اخلاص کو اتنا پسند کرتا کہ جب خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام اللہ کی رضا کیا جائے پوری تحقیق اور تصدیق کے باوجود اگر کسی صحابی سے غلطی بھی ہو جاتی تھی تو اللہ کے محبوب تھے اللہ ان سے راضی تھا اور اللہ ان کی براد کو قرآن میں ناصل فرماتا تھا اللہ نے فرمایا وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس جہنم میں رہیں بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ایمان کیلئے کیا کیا اللہ کی راہ میں اپنے گھر چھوڑے یعنی ہجرت کی اور کیا کی رحمت کے جائز امید بار رحمت الہی کس کو ملتی ہے ایمان لانے کے بعد ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کے جائز امید بار اور اللہ ان کی لغزش کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نواز نے والا ہے اس کے بعد سورہ بکرہ کی اگلی آیت نمبر 219 اس کو ہائلائٹ کر لیجئے یہ شراب اور جوے کے حوالے سے پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے سوال کے انداز میں بات اور اس کا جوا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پر شراب اور جوے کے بارے میں بات کی جاری ہے تو ان سے کہہ دو کہ اس میں فائدے بھی ہیں اس میں نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں یہ شراب کے بارے میں پہلے نمبر پر آنے والا حکم ہے اس میں شراب کی حرمت یا اس سے اشتناب کا کوئی حکم نہیں ہے اس آیت میں وہ مکہ یا وہ عرب کی بستی جہاں پر شراب ان کی گھٹی میں داخل تھا ان کو ایک دن شراب کو ختم کرنے یا شراب کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ جو پہلے نمبر پر اول حکم شراب اور جوے کے لئے آیا اس میں صرف ڈس لائک اللہ کی طرف سے ایک ناپسندید کی ایک کراہت اور ڈس لائک شراب بن چوہ کنفرم کی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی لیکن فائدے نقصان سے زیادہ ہے کچھ لوگ ڈاکٹرز کنسلٹنٹس کچھ ٹیڑے دماغ کے لوگ ڈھیلے بہانے کی کوشش کرنے والے لوگ اس آیت کو جواز بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نمبر وان یہ تو آیت ویسے ہی منسوخ ہے سورہ نسا کی جب آیت آئیت تو یہ آیت اس کے بعد ویسے ہی منسوخ ہو گئی اور جب حتمی حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے میں آیا تو یہ پہلی اور دوسری دونوں آیت منسوخ ہو گئی تو نمبر وان ایک تو یہ آیت منسوخ ہے اس سے ہم کسی قسم کے حکم کا جواز نکال ہی نہیں سکتے اور ویسے بھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فائدے ہیں تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فائدے سے مراجعہ شراب کے طبی فائدے اور وہ طبی فائدے آپ نے بھی سنا ہوگا کہتے ہیں کہ جب بچے کے سینہ جکڑا جائے اور چیسٹ انفیکشن یا نمونیا ہو جائے تو بچے کو رات کو سٹیم دے کر بھاپ وغیرہ دے کر اگر برینڈی کا ایک چمچہ پلا دیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی کارڈی یا دل کے آرزے کی امراض ہیں تو دل کی خون کی شریان ان کو کھون لے کے لئے اگر اگر ایک گھونٹ برینڈی یا شراب کا رات کو پیا جائے تو یہ تو قرآن میں جواز ہے میں پھر دور آ رہی ہوں بل تو یہ آیت منسوخ ہے اور دوسری بات یہ اس فائدے کی بات نہیں اور تیسری بات حدیث کے الفاظ ہے آپ نے صحیح حدیث مبارکہ میں فرمایا نہیں گردانی اللہ نے شفا کسی حرام چیز میں یعنی کسی حرام کردہ چیز میں شفا ہے ہی نہیں یہ جو فائدے ہیں اصل میں وہ اس دور کے مشرقین مکہ کا ایک رویہ اور سوچ تھی وہ کیا فائدے تھے ہوتا یہ تھا کہ جب ان لوگوں کے میلے ٹھیلے ہوتے تھے اور ان کے تہوار ہوتے تھے تو ان کے جو رئیس ان کے جو مالدار ان کے جو سردار صاحب مال لوگ تھے نا یہ لوگ ان میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے وہاں جا کر یہ شراب پیتے تھے شراب پی کر یہ جوہ کھیلتے تھے اور جوے میں وہ جو بھی شخص جتنا مال جیتا تھا وہ خود نہیں لیتا تھا وہ اس فن ٹائم اور انجوائیمنٹ کے ٹائم میں وہ مال غریبوں مسکینوں موتاجوں میں تقسیم کر دیتا تھا اگر جوے میں کوئی جانور کوئی اونٹ وغیرہ جیتے تھے تو اس کو بھی وہی پر اس میلے کے اوپر زبا کر گریبوں مسکینوں کو کھلا دیتے تھے کہ دیکھو ہم میلو ٹھیلو میں جاتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں ہم جوہ کھیلتے ہیں دیکھو مال غریبوں مسکینوں کو مل جاتا ہے بہت سے غریبوں مسکینوں اللہ نے کہ فائدہ تمہیں لگ رہے لیکن بہرحال اس کے جو سوشل اکنومک سائیکلوجکل فزیکل جتنے بھی نقصانات ہیں تو بنیادی طور پر یہ فائدہ ہے جن کا تذکر ہے مکہ والے ہر دور میں ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی ان کے رویہ بہت ہیں بلکل اس سے ملتا جلتا رویہ آپ نے شادی کے حوالے سے لوگوں کے جمبلے سنے ہوں جب لوگوں کو بتایا جائے نا حدیث کوٹ کر کے کہ سب سے زیادہ برکت اور خوشی اس شادی میں ہوتی ہے جس میں اخراجات سب سے کم ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں سنت کے طریقے شادی نکاح کے اپنا لو یہ جو اسراف اور ریا اور نمود و نمائش اور خرافات کی محفلوں میں اپنے لباسوں میں ان تھیموں والی مہندی اور براتوں کے اوپر جو تم لڑھاتے اور لٹاتے اور اڑاتے ہو اس سے باز آ جاؤ تاکہ تمہارے نکاحوں میں برکت آ جائے تو وہ لوگ آگے سے ٹیڑے جب جوڑے بناتی ہیں بیس بیس پچیس پچیس مہنگے جوڑے بناتی ہیں تو کتنے اڈے والوں کو فائدہ ہوتا ہے کتنے اڈے والوں کا کاروبار چلتا ہے اور جب ہم یہ شادیوں کی محفلیں اور فارم ہاؤسز کے فنکشن کرتے تو کتنے کیٹرنگ والے کتنے ایونٹ مینجمنٹوں والے سٹیجوں والے کتنی دیکھوں والوں کا بھلا ہوتا یہ تو پوری انڈسٹری ہے کتنے لوگ اس کی وجہ سے ان کے کمائیوں کے ذریعے چلنے رازق میں اور آپ نہیں ہیں اگر ان حرام طریقوں سے ریاہ اسراف اور تبزیر کے طریقے ہم فراہم نہیں کریں تو اللہ رازق ان کے رزق کوئی حلال ذریعے بغیر اسراف اور ریاہ والے ذریعے میرے معاشر میں ضرور فراہم کر دے یہ اپنی غلط روی کو کور اپ کرنے کا طریقہ یہ مکہ والوں والے انداز آج بھی ہمارے معاشر میں موجود ہیں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور اصلاح کی روی سنے نہیں پھر سوال وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ نے دو ٹوکی جواب دے دیا اللہ فرماتے اسی طرح اللہ تمہاری لئے صاف صاف حکمات بیان کرتا شاید ہے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں ہی کی فکر کرو یعنی اپنی ضرورتیں پوری کرو یہ آخرت کی فکر کرو اور میں آپ کو بتاؤ کہ صحابہ اکرام ان کے رویے ان کے انداز ایسے جیسے قرآن کی آیات کی عملی تشریح نظر آتی حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل قدر صحابہ اکرام میں سے ایک دن رسول اللہ سن دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ایسے جیسے الیٹ کر کے جب آپ نے بات فرمائی تو یہ دل میں اتر گئی دل کی دنیا بدل گئی سوچوں کی ترجیحات بدل گئی محبتوں کے پیمانے بدل گئے زہد اور غنہ مل گیا حضرت عبوزر غفاری ان کا واقعہ وہ صحیح حدیث سے رہا تھا اور نوٹس کر رہا تھا کہ میں جو اتنا فریقوینٹ لی ان کے گھر آتا جاتا تھا تو میں نے کچھ دنوں میں یہ نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ حضرت اب عزر غفاری کے گھر کا سامان کچھ گھٹا جا رہے یعنی کبھی گئے تو میز نہیں کبھی گھرسی نہیں رہی ہے تو انہوں نے پورے کنزر سے آکے اپنے دوست سے پوچھا کہ اب عزر کیا بات ہے گھر کے کیا معاشی معاملات ہیں میں جب آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر کا سامان کچھ گھٹ گیا ہے تو اس پر حضرت عزر غفاری رضی اللہ نے بڑی تسلی اور اتمنان کے انداز میں جواب دیا میرے بھائی اصل بات یہ کہ میں نے اپنا گھر کئی اور بنا لی اور میں اب اس گھر کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہا ہوں تو اس بھی عزت ابو ذر غفاری کا تھا کوئی میرے جیسا احمق ہوتا تو وہ جھڑ سے یہی پوچھتا اتنے میرے سے کلوز تم نے کہا گھر بنا لیا اور کب سے بنا رہی ہو بتاؤ کہا موڈل ٹاؤن میں یا گارڈن ٹاؤن میں لیکن دوست تو دوست کے دین پر ہوتا ہے نا ہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان کا دوست تھا ان کو تو حقیقت سمجھ آگی لیکن ظاہر ابھی ایمان کا وہ پیمانہ تو نہیں ہوا تھا انہوں نے فورا نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے گھر تو کئی اور بنا لی ہے لیکن دیکھو میں تمہیں یہ مشورہ تو دیتا ہوں کہ تھوڑا سا سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لو ابھی تھوڑی سی دنیا ہے نا ان کے دل میں وہ تو پکے مسافر بن گئے ہیں مشورہ دیتا دوست کہ دیکھو تم نے گھر تو کوئی اور بنانی ہے لیکن تھوڑا سا تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لو حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہا اصل سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا گھر جو شاید ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ میرے نام ہے یہ میرا گھر ہے اور میں یہی رہوں گی اور یہ میرے پاس ہی رہے گا اور میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں نہیں یہ چملہ تو میں بہت دفعہ بولتی ہوں موت کلو نفس انزائق الموت موت کا وقت جب آنا ہے ملک الموت نے جب لینے آنا ہے کسی شخص کو تو اوش شخص نے اپنے گھر کو اپنے گھر کو اتنی جلدی اور اتنی خالی ہات چھوڑ کے جانے کہ اتنی جلدی اور اتنی خالی ہات تو کوئی کرائے دار بھی مالک مکان کے گھر کو نہیں چھوڑ کے جاتا اللہ ہمیں یہ نسخیں سمجھا دے اللہ ہمیں یہ حقیقتیں سمجھا دے کیونکہ یہاں تو رویہ ہیں سامان سو برز کا پل کی خبر نہیں اللہ ہمیں موت کو یاد کر کے اپنے دلوں کو نرم کرنے ایمان آنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لئے کوئی بھلائی ہے وہ ہی اختیار کرو اصل میں یہ آیت آیت نمبر 220 یہ سورہ نساء کی ایک آیت کے بعد نازل ہوئی سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ اخت کے بعد جب بہت سے بچے یتیم ہوئے اور لوگوں کے زیرے کفالت آئے تو ان کے جو سربراہ نگران لوگ تھے ان کو اللہ نے وان کیا کہ دیکھو تم یتیموں کے مال اپنے مالوں میں ملا کے کھانا جانا اور وہاں پہ اللہ نے فرما تھا کہ یتیم کا مال کھانا کیا ہے ہوبن کبیرہ بڑا گناہ انا اس پروکلیمڈ کبیرہ گناہ اب کبیرہ گناہ تو ان کی زندگیوں میں تصور ہی نہیں تب وہ رزنے لگے اور ان لوگوں نے پتہ کیا کیا جب اللہ نے یتیم کے مال کو ہوبن کبیرہ کہہ دیا تو انہوں نے یتیم مال کتاب کھانا پینہ چولا چونکا سب کچھ الگ کرتی اب ایک گھر میں رہتے چولے چونکے صاحب کتاب سارا کچھ الگ کرنے سے کیا پریکٹیکل پرابلم ہو جاتی حصل میں یہ صحابہ اکرام کو جب اللہ کا حکم اور اللہ کا کوئی بات آ جاتی تھی تو وہ اطاعت مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے آیت نمبر ٹو 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 میں اب اللہ نے نکاح کے حوالے سے پیغام دیا وَلَا تَن كِهُل مشرقات حَتَّى يُؤْمِن تم مشرق عورتوں سے ہرگز نہ نکاح کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگر تمہیں پسند آئے کیوں یہ مشرق وہ لوگ ہیں جو تمہیں اور تمہاری اولادوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے اور گسیٹیں کہ تمہارا دین امان برباد کریں گے اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلات مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی مشرقین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ البتہ آگے جا کر ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ ایک مسلمان مرد کتابیہ عورت کے ساتھ یہود اور عیسائیوں کی کتابیہ عورت کے ساتھ ایک مسلمان مرد تو نکاح کر سکتا ہے لیکن بات ہے جو واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے دوسرا اگر آپ آیت کے الفاظ پر غور کریں آیت کے شروع میں آ رہے وَلَا تَن کی هُل مشرقات کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو اور آگے آیت کے حصے میں آ رہے وَلَا تُن کی هُل مشرقین کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو ایک تو غور طلب بات یہ ہے کہ تا کے اوپر زبر اور تا کے اوپر پیش کے فرق سے نکاح نہ کرو اور نکاح نہ کرو زمین آسمان کے مطلب کا فرق ہو جاتا ہے قرآن کو بڑی دیان سے پڑھا کریں اعراب کی غلطی لہن جلی کی غلطی ہے یہ زمین آسمان کے فرق کے مطلب اور معنی میں فرق کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس کے عراب میں چینج کرنا بہت بڑا کنائے لہذا قرآن کو بڑے دیہان سے پڑھا کریں دوسری بات جو پتا چل رہی ہے اس آیت سے اللہ مردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نکاح نہ کرو اور عورتوں کے نکاح نہ کروا ہو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ مسلمان مرد تو اپنا نکاح خود سے خود کرنے کا مجاز اور اختیار اور اتھارٹی رکھتے ہیں اس کی ڈیسیجن کی لیکن ایک مسلمان عورت اپنے نکاح کا اختیار اور خود سے خود نکاح کرنے کا مجاز نہیں رکھتی اور اسی کی تشریح میں وہ حدیث کے الفاظ میں ہے لا نکاح الا بھی ولی ولی کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر ایک مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہے قرآن کی اس آیت اور اس صحیح حدیث کے روح سے یہ بات ذہن نشین کر لی جی حالان کہ آج ہماری سو کال اسلام ری پبلک آف پاکستان میں کوٹ میریج جو ولی کی رضا مندی کے بغیر کیا جاتا ہے اس کو لیگلی درست کہا گیا ہے کوٹ میریج کرنے والی خواتین کو مظلوم بنا کے ان کو ہماری نام نہاد نظام مندی اور اجازت کے بغیر ہوگا وہ لا نکاح نہیں اور اس نکاح کے بعد کیا جانے جانے والا کوٹ میریج کے بعد جانے جانے والا جسمانی تعلق گویا زنا ہے یہ واضح طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ مسلمان عورت ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور ولی کی رضا مندی شرائط نکاح میں سے ایک ہے ولی کی رضا مندی کی پابندی مسلمان عورت کیلئے کیوں مقرر کی گئی آج کچھ ٹیڑے دماغ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلم ومن کی ایکسپلوائٹیشن ہے اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے میرے رب کی حکمات کی حکمت ہے عورت کمزور ہے عورت فزیکلی سائیکلوجکلی ایموشنلی اکنومکلی ہر لخاظ سے وہ عورت کمزور ہے اس کو حفاظت کے حسار چاہیے اس کو سپورٹ چاہیے اور اس کو سپورٹ جو ایک بیائیوی خاتون کو بھی میں اور آپ ہم بیائیوی خواتین ہمیں پتہ ہمیں اپنے میکے کے پشتیبان چاہیے ہمیں اپنے باپوں کا چھاتم اپنے بھائیوں کی دیواروں کی ٹیک چاہیے کتنی عزت ہوتی ہے ایک بیوی کی کتنی عزت ہوتی ہے خاتون کی جس کے پشتیبان اس کے باپ اور بھائی ہوتے آپ کو معلوم سہاری ہیں یہ کر رہے میرا رب ولی ایک عورت کا قریب ترین مرد رشتہ دار ہے اگر وہ عورت خود بے وقوف اور احمق ہو گئی ہے اس عشق اور محبت کے نشے میں آ گئی ہے اور اس کو اپنی خیر خواہی کا حساس نہیں ہے کہ وہ اپنی پشت اور بیگ کی کمر کی جو ٹیک ہے اس سے اپنے آپ کو محبوس کر کے آزاد ہو کے نکاح کر رہی ہے تو یاد رکھ لیجئے شریعت دینے والا رب جانتا ہے کہ گھر سے اپنے ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرنے والی عورت کی کیفیت تو اس معاشرے میں جڑ سے اکھڑی بیل کی طرح ہے وہ جڑ سے اکھڑی بیل ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں اس کی سپورٹ نہیں معاشرہ اس کو استعمال کرے گا اس کو پھینک دے گا کوئی اس کی حفاظت کرنے والا کوئی اس کا معاون نہیں ہوگا اللہ نے اس کو اس کے معاون کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اس کی ولی کی رضا مندی کو اس کے نکاح کے لیے لازم کی ہے میرے دین کی حکمتیں ہیں حکمت سمجھ آئے تو شکر کیا کریں لیکن اگر حکمت نہ سمجھ آئے تو یہ جان لیا کریں کہ میرے رب کے حکامات میں حکمت ہے میں ناکس لکل مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن یہ یاد رکھئے گا دین کسی پر زیادتی اور جبر نہیں کرتا لائک رہا فی دین اگر مسلمان عورت کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں کرے گی تو شریعت سیم ٹائم ولی کو بھی اپنا سلیقہ اور عدب سکھاتی ہے شریعت سکھاتی ہے کہ ولی اس بچی کی رضا مندی کیوں کیا ہے شریعت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی شرط نکاح کیا ہے اجاب و قبول دونوں فریقین کی رضا مندی بھی تو شرائط نکاح میں سے کوئی ولی اس خاتون کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرائے گا اور اگر کوئی جبرن نکاح کروائے گا تو شریعت میں وہ کوٹ کے اور قاضی کے پاس جب یہ بتائے گی کہ میرا نکاح میرے ولی نے جبر سے کیا تو قاضی اس نکاح کو منسوخ اور فس کر سکتا ہے اللہ ہمیں شریعت کے حقامات کو سمجھنے اور انہی کو نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس یس سالون کان المحیز وہ آپ سے حیز کے بارے میں پوچھتے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف کہ نہ وہ چھوٹے نہ وہ ساتھ بیٹھتے نہ وہ ان کا پکا ہوا کھاتے اور ان کو بالکل الگ کر کے کار دیتے ہمارا دین موت دل ہے آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو جب تک وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں نماز کے قابل نہ تو ان کے احکامات انشاءاللہ میرے ساتھ بخاری کی کتاب کتاب الحیث پڑھئے گا تو وضاحت سے احکامات انشاءاللہ وہاں پر بات ہوگی مختصر بتاتی جاؤ یہ وہ حالت ہے جس میں خاتون نماز نہیں پڑتی کیونکہ اس کے لیے پاکی ضروری ہے لیکن قضاء نمازیں بھی ادا نہیں کی جائیں گی جا سکتی جہاں نماز کا علاقہ ہے وہاں نہیں جائے گی لیکن کوئی لائبری ہے کوئی الگ اس کے علاوہ کمرے ہے وہاں وہ جا سکتی ہے ہاں جو عید گا ہے وہاں پر جانے کی باقاعدہ تاقید ہے یہ خواتین نماز کی جگہ سے کٹ کے اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں گی یہ حدیث کی تاقید ہے حج کے سارے مناس سوائے تواف اور عمرے اور تواف زیارہ کے تمام مناس حج ادا ہو سکتے ہیں پاکی کے بعد تواف زیارہ کو بھی ادا کر مناس حج پورے کیے جائیں گے قرآن کے حوالے سے یہ روا ناظرہ قرآن تو اس نا پاکی کی حالت میں نہیں ہوگا لیکن سماعت اور لسننگ پوری کی پوری اجازت ہے اور پھر یہ کہ جو جس کو زبانی میسر ہے وہ سارے کا سارا قرآن صبح و شام کے ازتار تسبیحات درود زبانی سب کچھ پڑا جائے گا اگلی آیت آیت نمبر ٹو 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 ٹری میں پھر ایک خوشحال ازواجی زندگی کا بہت خوبصورت اصول اور مسلمان مردوں کو ان کی بیویوں کو ہینڈل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ فرما رہا ہے نساء کم ہر رسول لکم دیکھو تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں مسلمان مردوں کی بیوی کو ان کی کھیتی کہا گیا بڑی خوبصورت تشبیح ہے پہلے تشبیح کی قیفیت کو سمجھ دیجئے پھر ہمیں اس کے حقامات سمجھ میں آ جائیں گے ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کی قیفیت کیا ہے اور اس کی سرگرمیاں کیسی ہیں کسان کو اس کی کھیتی سب سے زیادہ محبوب ہے بہت عزیز ہے بہت اہم ہے کسان اس پر مال لگاتا ہے اس پر میند کر کے اس کو نکھارتا سوارتا بڑھاتا اور پالتا پوستا ہے گویا ایک مسلمان شہر کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنی ہے اس سے قرب رکھنا ہے اور پھر اس کو اہمیت توجہ امپورٹنس دینی ہے اس پر مال وقت توجہ لگا کر اس کی اچھے اخلاق اور معاملات کی نشون نما کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا وہ گھر کا رائی ہے اور پھر کسان کیا کرتا ہے کسان اپنی کھیتی کی جو پرانے جھاڑ جھنکار وہ ساری چیزیں نکالتا ہے جڑی بوٹیاں گندی طلف کرتا ہے حل چلاتا ہے اس کی زمین کو نرم کرتا ہے ساف ستری نرم زمین میں ایک آلہ درجے کا بیج ڈالنے کے بعد پھر آبیاری کرتا ہے پانی لگاتا ہے چھٹی چھٹی کومپلی نکلتی اس کی حفاظت کرتا ہے پھر ان کو خاد ڈالتا ہے اس کو اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے اس کو گرم دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے اور جب وہ کھیتی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کا اور انداز ہیں بد اخلاقی ہیں بڑی محبت سے پیار سے حکمت سے تعلیم سے ان گندی جھاڑ جھنکار کو نکال نا ہے اس کے دل کو اپنی محبت اپنی توجہ اور ایمان کے ساتھ ایمان کا بیج ڈالنا ہے قرآن کی تعلیمات کا پانی لگانا ہے قرآن کی تعلیمات سنڈیاں اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے دھوپ چھاؤں سے بچانے اور پھر اس کی کھیتیوں کی اور عمال سوالیہ کی بڑی ارام سے نگداشت کرنی ہے کیونکہ یہ بیوی اور اس کے بطن سے نکلنے والی اولاد یں پھر کیا بنیں گی اس کے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے گی ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امام تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اختیار دیتا ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کر لو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں گے انہیں فلا اور سعادت کی خوش گبری سنا دو آیت نمبر ٹو 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 اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کی لئے استعمال نہ کیا کرو جن سے مقصود نیکی تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر تو وہ گریفت نہیں کرتا مکر جو قسمیں تم سچے دل سے یعنی سیریس ہوکے کھاتے ہو ان کی باسپورس وہ ضرور کرے گا وہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر قسموں کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ قسمیں جو تم پکی پختہ کھاتے ہو ان کو تو اگر تم پورا نہیں کروگے اور نبھاؤگے نہیں تو تم سے معاخضہ اور پکڑ ہوگا لیکن وہ قسمیں جو تم غیر ارادی طور پر ویسے از پارٹ آف سپیچ کھاتے ہو ان پر پکڑ اور معاخضہ نہیں ہوگا عربوں کا اصل میں طریقہ تا نا کہ وہ بات بات پر قسم ایک تو پسندیدہ نہیں لیکن ایسے پارٹ آف سپیچ اور کانوسیشن کے طور پر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ ان پر پکڑ نہیں ویسے بھی حدیث قسم کے حوالے سے یہ بھی ذہن رشین کر لیجئے کہ آپ نے فرما کہ تم میں جس شخص نے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں قرآن اٹھایا جاتا ہے اور قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے بلکہ ہماری تو کوٹوں تک میں یہ طریقہ کوئی تصور نہیں ہے قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جائے گی اور اس آیت میں جو بات بتائی جاری ہے وہ حدیث اس کی زیادہ بہتر تشریف فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ کے کام کو کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھالے تو اسے چاہیے قسم توڑ دے کفارہ ادا کرے نیکی کرتا رہے گناہ سے رکا رہے بس تا اوقات ہوتا ہے کہ غصے میں آکے ایموشنل ہوکے اس وقت انسان کوئی ایسے کاموں کی قسم کھا لیتا ہے اب نند کے ساتھ لڑائی ہوئی دیورانی جی ٹھانی میں لڑائی اونچ نیچ اس نے قسم کھا لیتا خدا میں تمہاری شکلی نہیں دیکھ پوگی خدا ایک قسم میں تمہارے گھر ہی نہیں دوں گی اب یہ کیا ہے کتہ رحمی کی قسم ہے ایسی قسم کے لیے اور اس سے ملتی جلتی اور گناہ یا نیکی کو چھوڑنے کی قسم ہے اس میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ خاتون اپنے شوہر سے کہ میں نے تو قسم کھا لی اس لی میں ان کے گھر جاؤں گی نہیں یہ نہیں ہوگا حدیث نے کیا بتایا قسم توڑو کفارہ ادا کرو تمہارا کفارہ ہے تم نے پہلے مومل اور غرط بار کی قسم کھائی کیوں تھی کفارہ ادا کرو نیکی کرتے رو گناہ سے بچے رو اور قسم کے توڑنے درجے کا کھانا کھلایا جائے گا یا ایک غلام آزاد کیا جائے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے آگے طلاق کا تذکرہ ہے پیچھے قسم کا تذکرہ ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قسم جو طلاق تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے ایلہ کا تذکرہ ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں یعنی ایلہ کر لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی متت ہے اگر انہیں رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق کی سے تعلق نہ قائم کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اس حالت میں قرآن بتا رہا ہے کہ ایسی قسم کھانے کے بعد چار مہینے کا پیریٹ ہے اس چار مہینے کے پیریٹ میں اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو آرہ ایلا میں فرق ہے آئمہ کی آرہ میں کچھ کے نزدیک تو چاہتی ہیں یا طلاق کا معاملہ کروانا چاہتی ہے تو وہ کرواز سکتی ہے بہرحال انشاءاللہ جب ہم حدیث بخاری کی پڑھیں گے اور آپ ہمارے سیشن میں ہمزے جوڑیں گے تو ایلا پر بھی بات کریں گے لیکن بہرحال یہ ایلا کے چار مہینے کے دوران اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے اپنی قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور پھر وہ رجوع کرنا اس کے لئے جائز اور حلال ہوگا جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین ایام مہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں ان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تقلیق فرما دی ہے اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہئے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہیں تو وہ صددت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہیں یہاں سے آگے طلاق کے احکامات انشاءاللہ جیسے کل آپ کو وہ حج کے حوالے سے ایک خلاصہ جو بھیج دیا گیا اور دے دیا گیا اور آج آپ کو انشاءاللہ وہ طلاق کے حوالے سے ایک بیسک سی آؤٹلائن پہنچا دی جائے گی تاکہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا اس کسی کی زنجیروں اور بیڑیوں کو کھول کے اس کو نکال چلانا یا اس کو چھوڑ دینا طلاق شرعی اسطلاع میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے ہو جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں زوجین کے درمیان رشتہ ازواج حرام ہو جاتا ہے طلاق جائز اور حلال تو ہے لیکن تمام حلال اور جائز چیزوں میں اللہ کو انتہائی نا پسندیتا اور شیطان کی پسندیتا میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس دن واقعہ سنایا تھا کہ مسلم میں آتا ہے کہ جب اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے ارکار یاد مختلف اپنے فتنے سناتے ہیں پر اللہ کی لانت ہے تو گویا یہ کبیرہ گناہ ہے بغیر وجہ کے طلاق دینا طلاق کے حوالے سے جو مختصر سی بات میں آپ کو خلاص بتاتی ہوں ریڈ کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاقہ قبل نکاح طلاق نکاح سے پہلے نہیں دوسری بات ہے کہ طلاق بنیادی طور پر شہر کا حق ہے اور اس حق پر اس کو کوئی جبرن مجبور نہیں کر سکتا والد والدہ کوئی سسرال میں سے میکے میں سے کوئی بڑے سے بڑا قاضی کوئی کوٹ اگر جبر کرے گا تو جبر سے دیوی طلاق طلاق باطل ہے کچھ اور بھی حالتیں ہیں جس میں طلاق باطل ہے مثلا اگر ایک شخص مجنوع ہے یا نشے میں ہے یا نابالغ ہے یا اسے جبر کروایا گیا ہے تو ان تمام حالتوں میں دی گئی طلاق باطل ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اشارے کنائے سے دی گئی طلاق ہو جاتی یعنی ڈیریکلی اگر ورڈ نہ کہے جائے لیکن اشارے کنائے میں دی جائے جیسے حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ایک یہودی جان کی بیٹی کا جب نکاح ہوا اور اس کو پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کیا کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جا یہ اشارے کنائے میں کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانے مبارک سے طلاق کی الفاظ ادا نہیں کیے تھے اس لفظ کی ناپسندیدگی کنوے ہوتی آج کتنی آسانی سے لوگ یہ کہہ بھی دیتے ہیں مانگنے والے مانگ بھی لیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں اپنی زمان سے یہ لفظ نکال پسند نہیں فرمایا تھا اپنے اشارے کے نائے میں کہا اور طلاق ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ ان کی بھی حیات طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ آج سے تیری رسی تیرے کوحان پر مطلب یہ کہ تو ازاد ہو جاتے تو اس کے معاملے میں سوال حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ شخص آئے گا تو اس کو میرے پاس بھیجنا وہ شخص آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تو نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی تھی تو اس وقت تیرا نیت اور ارادہ کیا تھا تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اس وقت میرا ارادہ جو ہے وہ طلاق کا تھا تو جب دل میں ارادہ ایک ہو تو اشارے کنائے میں اگر بات کہی جائے تو اس طرح بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تین باتیں حسی اور مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں ایک نکاح دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع جو بس اوقات لوگ کہتے کہ جی اس مرد نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے کوئی خوشی کی حالت میں نہیں دی جاتی ہے اسی طرح مشروط طلاق مشروط طلاق یہ کہ اگر شوہر کہیں کوئی شرط لگا دے کہ اگر بیوی فلا کام کرے گی تو اس کو طلاق ہو جائے گی اسے مشروط طلاق کہا جاتا ہے اور پھر یہ کہ طلاق پر بھڑکانا کسی کو ابھارنا جو ہے وہ شیطان کا انتہائی نا پسند دیدہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے اور کسی کو بھی شیطان طلاق کی طرف مائل کرنا یا ابھارنا یا اس کی طرف فلیر آپ کرنا یہ انتہائی گندہ اور شیطان عمل ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے طلاق بنیادی طور پر مرد کا حق ہے لیکن ہمیں شریعت میں یہ پتا چلتا ہے کہ مرد اپنی مرضی سے اپنی رضا رغبت سے بغیر کسی پریشر کے دھونس کے بغیر کسی قسم کی ریکنسلیشن کہ لڑکی والے یہ کہہ دیں کہ ہم رشتہ ہی تب دیں گے اگر ہماری بیٹی کو حق طلاق یا رائٹ آف ڈیووز دیا جائے یا ہم آپ کو جہیز زیادہ دیں گے یا ہم حق کے مہر کم کر دیں گے نہیں ایسے نہیں کہ لیکن یہ حق جو شوہر بیوی کو ٹرانسفر کرتا ہے یہ ہمیشہ کے لئے بھی کر سکتا ہے تھوڑے پیریڈ کے لئے بھی کر سکتا ہے اور چونکہ ایکچلی یہ حق شوہر کا ہے تو یہ حق دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے تو ہمارے پاکستان کے نکاح نامے میں اگر رائٹ آف ڈائیورس کی جو ایک پارٹ ہے وہ شرعی طور پر غلط نہیں ہے لیکن اس کو استعمال بھی سنت کے مطابق ہی کرنا ضروری ہے ایک طلاق طلاق رجائی ہے جس میں بھی رجوع کرنے کی گنجائش ہے دوسری طلاق بائن ہے جس میں وہ طلاق ہو جاتی ہے پھر قسموں کے لحاظ طلاق حسن ہے طلاق احسن ہے جس کا کوئی تصور نہیں اور وہ پسندیدہ نہیں ہے طلاق حسن کیا ہے طلاق حسن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے جو سب سے درست وقت ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب خاتون ہے سے فارغ ہے پاکی اور تخر جس میں تعلق قائم نہیں ہوا یہ وہ وقت ہے طلاق دینے کا حیات طیبہ میں رسول اللہ کو پتا چلا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دی ہے حیز میں تو آپ نے بھلایا آپ ناپسند فرمایا آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر چاہو تو اس کو طلاق دو اب جب کوئی شخص طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد جو پیریٹ شروع ہوتا ہے اسے عددت کہا جاتا ہے عددت کا مطلب ہے شمار کی جانے والی عددت کی میاد ایک حائزہ کیلئے تین کرو ایک وہ بچی جس کو بھی ہے شروع نہیں ہوا اس کو جو معاشر میں تین کرو کا وقت ہے ایک خاتون جو حیث مایوس ہو چکی ہے اس کے لئے اس کی سابقہ عادت کے حوالے سے اور ایک خاتون جو حاملہ ہے اس کے لئے وضائع خمل ایک بیوہ کی عددت اس کے ساتھ تعلق نہیں وہ چار ماہ دس دن ہے اور یہ سارے کے سارے مہینوں کا شمار جو ہوگا وہ کمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگا عددت شریعت کے حقامات کے مطابق ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی اور وہ گھر جہاں پر وہ خود قیام کرتا ہے وہ نان نفقہ دے گا اخراجات دے گا اور تاکہ رجوع ہو جائے اور گھر بچ جائے طلاق خسن میں طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جب بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد تین مہینے کی میاد ہے یہ پہلی طلاق ہے اور یہ پہلی طلاق رجعی ہے اس میں رجوع کی اجازت اور گنجائش اگر رجوع نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا یہ تین کرو پورے ہونے کے بعد طلاق ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا یہ خاتون آزاد ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اس حالت میں دو مہینے چھ مہینے دس سال بیس سال کے بعد ایک طلاق کے گھر بسا سکتے ہے نئے سرے سے نکاح ہوگا نئے سرے سے حکم خیر ولی ما سب ہوگا لیکن پہلی طلاق طلاق رجائی ہے اس کے بعد تجدید نکاح ممکن اور جائز ہے ہاں اگر دوسری آپشن میں ان تین کرو کے اندر رجوع ہوگیا تو طلاق نہیں ہوگی گھر بسا رہے گا لیکن ان کے ریکارڈ کے اندر ایک طلاق درج کر دی جائے گی اب کسی اور موقع پر اس ایک طلاق والے کپل کے اندر پھر طلاق ہوتی ہے تو دوسری طلاق قرآن میں آتا ہے طلاق مروتان طلاق دو مرتبہ ہے دوسری دفعہ دی جانے والی طلاق بھی طلاق رجائی ہو گی اس میں بھی رجوع کرنے کی لچک ہے بیوی گھر میں ہی رہے گی اور پھر اس کو نان نفکہ بھی ملے گا اس میں پھر وہ ہی دونوں آپشن پاسیبل ہیں یا تو تین مہینے میں رجوع نہیں کیا طلاق ہو جائے گی وہ کسی اور کے ساتھ تو ان کے ریکارڈ میں اب دو طلاق لکھ دی جائیں گی اب جب دو طلاق ریکارڈ میں موجود ہیں تو تیسری دفعہ جب طلاق ہوئی تو ات طلاق ابر رتان طلاق دو دفعہ ہے تم اس رجوع کرنے کی اجازت کا مزاگ نہیں بنا سکتے کہ بار بار یہ کرتے چلے جاؤ تیسری دفعہ اگر طلاق ہوگی تو یہ طلاق رجائی نہیں ہے یہ بائین ہے یہ تیسری دفعہ طلاق کا لفظ نکلتے یہ طلاق ہو جائے گی نکاح ٹوٹ گیا دونوں ایک دوسرے کے لیے خرام ہو گئے ہاں عددت کے پورا ہونے کے بعد یہ خاتون کسی اور کے اگدے نکاح میں تو جا سکتی ہے لیکن اب واپس اپنے سابقا طلاق دینے والے شہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی رجوع بھی دو بار تھا تجدید نکاح بھی دو بار تھا واپس اس شہر کے ساتھ نکاح صرف ایک حالت میں ہو سکتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرے وہاں سے طلاق یا وہاں سے وفات کے بعد بیوہ ہوگی تو پھر پہلے شہر کے ساتھ نکاح کرے گی یہ حلالہ نہیں ہے حلالہ تو اللہ کی آیات کو مزاق بنانے کا طریقہ ہے جب آپس میں معاہدہ کر لیا جاتا ہے کسی تیسے کے ساتھ نکاح کر کے وہاں سے طلاق دلوا کے پھر سابقا شہر کے ساتھ نکاح کیا جائے یہ خلالہ ہے یہ ایک حرام عمل ہے آپ نے یہ کرنے اور کروانے والے پر لانت کے الفاظ کرے تو یہ سارے کا طریقہ جو خیر وہ طلاق کا طریقہ ہے تین طلاق ایک مجلس میں دینا جسے طلاق سلاس مجلس واحد کہا جاتا ہے یہ طلاق بدری ہے آپ کی زندگی میں آپ کو خبر ہوئی کہ کسی نے ایک نشست میں سنگل سٹنگ میں تین سے زیادہ یا تین طفح طلاق دی راوی فرماتے کہ آپ اپنے خیمے سے نکلے آپ نے پردہ اٹھایا آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے اور میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں تو طلاق سلاس مجلس واحد سنگل سٹنگ میں تینوں طلاق ایک بار دے دینا یہ اللہ کی آیات کا مزاق ہے اور نبی صلی اللہ نے اس کو شدید ناپسند فرمایا اس مختصر کے تعریف کے بعد اب آیات پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ جائے گی اللہ فرما رہے کہ عورتوں کے لئے بھی معروف طریقی پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کی حقوق ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے مرد وان اپ ہیں یہاں پر صرف وَلِل بقتدار رکھنے والا حقی مردانہ ہے طلاق دو بار ہے دو بار ہے کا مطلب دو دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع دو دفعہ طلاق دینے کے بعد تجدید نکاح کی آپشن تیسی دفعہ خلاص ختم اجازت نہیں ہے اصل میں یہ آیت اس لئے نازل ہوئی تھی کہ خاتون کے شوہر نے اسے کہا کہ میں تجھے سو بار طلاق دوں گا اور سو بار رجوع کروں گا نہ تجھے بساؤں گا نہ تجھے چھوڑوں گا تجھے ہوا میں مولک رکھوں گا یہ روتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حضرت آئیشہ کے ذریعے سے ایک سوال پہنچا تب یہ آیت ناصل ہوئی دو بار طلاق ہے پھر یہاں تو سیدھے طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو یہ کیا ہے حق کے مہر کو واپس لینے کا حکم بتایا جا رہا ہے حق کے مہر بھی شرائط نکاح میں سے ایک ہے نکاح کے موقع پر جو توفہ تحائف دیے جاتے ہیں وہ حق کے مہر ہے اور پھر خود ہی اسے چاٹ لیتا ہے البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کس چیز سے حق مہر واپس لینا مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم ہی نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ ہو جانے میں مزائکہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر الہی دگی حاصل کر لے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہ ظالم ہیں خلا یہاں پر خلا کا تصور سمجھایا جا رہے خلا وہ طلاق ہے جو شوہر سے بیوی خود مانگ کے لیتی ہے یہ حق طلاق بیوی کے پاس نہیں ہے وہ شوہر سے اپنی الہی دگی مانگتی ہے اس کو خلا کہا جا رہے شریعت میں خلا آسان تو بہت ہے ہمارے معاشرے میں خلا انتہائی مشکل بنا دی گئی کوٹوں اور کچھریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور وہ پچھلا شوہر اور سسرال والے اس کو محض ظلیل کرنے کے لیے اور اس کو خوار کرنے کے لیے اس کو کچھریوں کے چکر لگواتے ہیں شریعت میں خلا بہت آسان آسان تو ہے لیکن بلا وجہ خلا مانگنے والے کے لیے حدیث کی الفاظ موجود ہیں کہ وہ عورت جو بلا وجہ خلا مانگے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی حیاتِ طیبہ میں جو پہلی خلا ہوئی وہ کتنی آسان تھی رودات کچھ ایسے آتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنتے قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ ان کے شوہر حضرت زید بن ثابت انہوں نے کہا کہ میرا اور زید کا سر جمع نہیں رہ سکتا یہ عربوں کے بعد کا طریقہ تھا کہ مطلب میں اس کے حق دینے کامے نہیں رہ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ میں ان کی فرما بردار اور ان کی مشکور ہو کہ زندگی نہیں گزار سکتی تو میں نہیں چاہتی کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے پردہ اٹھایا تو ادھر سے ان کے شوہر جو ہیں وہ آ رہے تھے اور راوی کہتے ہیں یہ وجہ نہیں تھی لیکن راوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ قد کے بہت ہی چھوٹے بھی تھے ان کا رنگ بھی سیاہ تھا ان کے بال بھی گنگریالے سے موٹے موٹے ہونٹے تو شاید ان کو ان کو کوئی چیز ان کی آدھا شاید نہیں بھاتی تھی تو ان کی اوبیڈینس میں نہیں رہ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اس نے تجھے کوئی حق مہر میں دیا انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے باغ دی ہے آپ نے فرمایا کہ تو اس کو واپس کر دے گی تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی مزید واپس کر دوں گی تو بس اتنا کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کا حکم دے دیا تو شریعت میں خلا آسان ہے لیکن بلا وجہ خلا تک رجوع کرنا انتہائی نہ پسند دیتا ہے پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار طلاق دے دی تو عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گی تو ان کے لئے دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ لوگ ان لوگوں کی حدایت کیلئے واضح کرتا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے اور ان کی عدد پوری ہونے کو آئے یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا پھر رخصت کر دو محس ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنا لو بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عظمہ سے تمہیں سرفراز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تب پر نازل کی ہے اس کا احترام ملہوز رکھو اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو اللہ کو ہر بات کی خبر ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیرے تجویز شہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقع خط پر راضی ہوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرقت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لئے شائزتہ اور پاکیزتہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہاں پر اب ایک اور تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ طلاق چاہے پہلی ہے چاہے دوسری ہے اس کے بعد اگر رجوع نہیں ہوا اور وہ خاتون آزاد ہے تو اس میں دو احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ سابقا طلاق دینے والے شہر کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنانا اور اس کو کسی دوسرے مر سے نکاح پر نہیں روکنا اس کو انا کا معاملہ بنا کہ یہ کہنا کہ یہ میرے بچوں کی ماں ارے تیرے بچوں کی ماں تھی تجھے اتنی انا تھی تو اس کو پھر پہلے طلاق دے کے گھر سے رخصت کیوں کیا اب جب تو نے اس کو بحزت کر کے چھوڑ کے غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیا ہے تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی پابندی کے لیے اور اپنے اختیار کے لیے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو پچھلے طلاق دینے والے شہر کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو زیر تجویز شہر سے نکاح پر مت روکو اور ساتھیہ گھرانے والوں کو لڑکی کے میکے والوں کو بھی روکا جا رہا ہے کہ اگر پہلی دو طلاقوں کے بعد طلاق ہو جانے کے بعد اگر وہ طلاق دینے والا شہر اور بیوی رجوع کر کے تجدیدیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس کو اپنی انا کا معاملہ نہ بنانا ہمارے معاشرے میں یہی تصورات غلط ہیں اصل میں عدد شہر کے گھر گزار نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے دا مومنٹ شہر کی زبان سے طلاق کی الفاظ نکلتے ہیں وہ باپوں کو اور بھائیوں کو بہت غیرت آتی ہے اور وہ غیرت کے الفاظ کہتے ہوئے تمہارا کیا خیال ہے ہم اس کو دو دن بھی نہیں رکھ سکتے ہمارے اوپر بھاری ہو گئی ہے اس کو اٹھا کے فوراں ہی اپنے گھر میں لے جاتے ہیں وہ عدد جو شہر کے گھر میں اس لیے رک گزار نہیں تھی کہ عدد میں رجوع کا امکان ہو جائے وہ عدد میں کے میں گزار دی جاتی ہے بھائیوں اور باپوں کی انا کی وجہ سے اور پھر جیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو یہ جس کے لیے اتنی غیرت آ رہی تھی پھر یہی بھائیوں اور بھابیوں کی اوپر جو ہے وہ بوجل اور بھاری بھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوسری غلطی جو ہمارے معاشر میں ہے کہ یہ شہر جب تجدید نکاح کے لیے آتا ہے تمہے کے والے تب بھی انا کا معاملہ بنا کے تجدید احد کا بھی انکار کرتے حیاتِ طیبہ میں واقع ہے کہ آسم بن عدی نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا جب طلاق رونما ہو گئی تو جمیلہ اپنے بھائی عزت موکل بن یسار کے گھر چلی گئی اب جب وہاں گئی آپ دیکھیں کہ جب تک وہ گھر میں رہ رہی ہوتی نا تب تک consequences تب تک repercussions رونما نہیں ہوتے اصل مسائل تو تب ہوتے نا کہ جب بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے بیوی کو بھی بلیک این وائٹ میں حقیقتیں تب سمجھ آتی ہیں اور شہر کو بھی ساری repercussions اور مسئیبتیں تب ہی نظر آتی ہیں اب جب یہ رخصت ہو کہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تو آسم بن عدی کے دل میں یہ خواہش اور اپنی ندامت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر واپس ان کو اپنے گھر میں لانے ابھی اس وقت تعدید نکاح کی گنجائش تھی انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیج دیا اس پر موکل بن یسار نے اپنی انا کا معاملہ بنایا اور انہوں نے کہا اے دشمن دین تو نے میری بہن کو طلاق دی پھر تو نے اس سے رجو نہ کیا اور تو نے اس پر ظلم اور زیادتی کر کے اس کو زلط کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اب تو میرے سے اس کا ہاتھ مانتا ہے میں کبھی تجھے اس کا ہاتھ نہیں دوں گا جب انہوں نے یہ کہا یہ آیت نازل ہو گئی اب قرآن میں جب آیات نازل ہوتی تھیں تو صحابہ صرف اس کو پڑھتے نہیں تھے ان کے بعد اپنا محاسبہ کرتے تھے محاسبہ کرنے پر حضرت موکل بن یسار کو اپنی غلط روی کا احساس ہوا استغفار کیا اور پھر بہن اور بہنوئی کی تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ ان کا گھر آباد کیا گویا پہلی دو طلاقوں کے بعد تجدید نکاح چونکہ طلاق رجائی ہے تجدید نکاح کا تصور جائز ہے جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رزاد تک دودھ پیئے تلاق ہو گئی گھر ٹوٹ گیا بیاں بیوی الگ ہو گئے لیکن شریعت کس چیز کا اتمام کری ہے رزاد ماں کا دودھ پلانے کا پورا سسٹم اور چارٹر اس کنڈیشن میں بھی ایوالف کیا جا رہا ہے رزاد اور لیکٹیشن کی اہمیت پتا چل رہی اللہ فرما رہے کہ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد مدت تک دودھ پیئے تو کیا کریں غلوان لتا تو غور سے پڑھئے گا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی اس آیت میں ماں کو بہت اہم پیغام دیا آیت نمبر ٹو تھرٹی تھری وَالْوَالِدَاتُ يُرزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ فرمایا جا رہا ہے وَالْوَالِدَاتُ ساری کی ساری ماں وہ امیر ہیں غریب ہیں چھوٹی عمر کی ہیں بڑی عمر کی ہیں پڑی لکھی ہیں انپڑ ہیں کمزور ہیں طاقت مند ہیں صحقت مند ہیں بیمار ہیں نارمل ہیں سیزیریان ہے ورکنگ وومن ہے یا ڈومیسٹک خواتین ہے جو بھی ہیں ساری کی ساری ماں جب اللہ کے حکم سے ماں بن گئی ہیں اللہ نے ان کے گود میں صحیح سالم تندرست آزا والا بچہ دے دیا ماں بن گئی ہیں تو وہ کیا کریں يُرزِعْنَا أَوْلَادَا خُنَّ وہ اپنے بچوں کو تود پلائیں پلے سے باندھ لیجئے یہ حکمِ خداوندی ہے یہ حکمِ خداوندی ہے اور حکمِ خداوندی فریضہِ دین ہوتا ہے یہ ماں کا فرض ہے بچے کا حق ہے اور یہ بھی ذہن نرشین کر لیجئے اللہ قیامت کے دن اپنے حق معاف کر دے گا اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا ماں کا فرض ہے اولاد کا حق ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کتنی دیر پلائے ہاولائی نکاملین دو سال پورے دو سال پورے ایکسکلوسیف بریسٹ فیرنگ کا حکم ہم اللہ سبحانہ تعالی دے رہے ہیں اور ساری کی ساری ماں کو دے رہے ہیں آج اور یہ دو سال میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے کمری کیلنڈر کے حساب سے ہیں لیونر کیلنڈر کے حساب سے دو سال ہیں اس لئے اپنے بچوں کی جو ڈیٹ آف برت ہے وہ کمری کیلنڈر کے حساب سے بھی اس کا تعیون ضرور کیا کریں کیونکہ اگر کرسچن کیلنڈر کے حساب سے دو سال کیے تو پھر ہر سال میں دس دنوں کا فرق کر کے بیس دن کا اضافہ ہوگا اللہ کے احکامات میں نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ کمی کرنی ہے اور یہ دو سال کہے جا رہے ہیں ہمارے معاشے میں بیٹیوں کو نوملی ہمزادہ دے کر راضی نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے معاشے میں ایک تصور ہے کہ بیٹوں کو دو سال پلائے جائے گا اور بیٹیوں کو سوہ دو یا دھائی سال پلائے جائے گا ایسا کوئی تصور نہیں ہے بیٹے بیٹیوں دونوں کے لئے ہاولائن ہی کام مل لائن یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اولاد کا حق ہے لیکن یہ حق اور اتنا واضح حکم ہونے کے باوجود آج چھوٹی چھوٹی باتیں ایک خاتون اپنی ڈگری پوری کرنے کے لئے اپنے جاب کے لئے اپنی ترقی اور پروموشن کے لئے یا پھر یہ کہ اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کے لئے یا اپنی سوشل کمیٹمنٹس کے لئے اور کچھ نہیں تو اپنے سونے جاگنے گھومنے پھرنے اپنی سوشلائزنگ کی آزادی کے لئے بوٹل فیڈنگ شروع کر دیتی ہیں لگا دو کہیں آنا جانا بھی تو پڑتا ہے مائیں بھی مشورہ دیتی ہیں ساسیں بھی مشورہ دیتی ہیں ہماری لاد پیار کے پیمانے بھی تو کیسے بھونڈے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کتنی سہولت اور آزانی سے دودھ پلانا چھوڑ دیا جاتا ہے حدیث پڑھ لیجئے لکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور تے دکھائی گئیں تھیں جن کی چھاتیوں کو ساپ نوچ رہے تھے آپ نے وجہ پوچھی یہ وہ تھی جو اپنی اولادوں کو اپنے دودھ سے منع کر دیتی تھی اور پھر عجر بھی تو کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھوڑ پلاتی ہے اس کو پہلے گھوڑ کے بدلے ایک جان کو زندگی دینے کا بدلہ دے دیا جاتے ہیں یہی تو تعلیمات ہیں حضرت فاطمہ تو زورہ کے گود میں ان کے بچے ہوتے تھے جنت کی خواتین کی سردار ہیں گود میں بچہ ہاتھ میں چکی پیس رہی ہے زبان پر قرآن ہے یہ وہ آنگن ہے جہاں جنت کے سرداروں کے پھول کھلے تھے جنت کی خواتین کی سردار اٹھیں تھی یہ رزات حکم خداوندی ہے بہت سے فائدے لاتی ہے بہت سی خیر و برکت لاتی ہے ماں کی صحت ہے لیکٹیشن مانیجمنٹ پر بات کرنے لگے تو میرا خیال ہے دو گھنٹے میں آپ کو لیکچر دے سکتی ہو ماں کی صحت ہے بچے کی صحت ہے بچے کو ہر قسم کی بیماریاں چیسٹ انفیکشنز کان کی بیماری ناک کی بیماری میدے کی بیماری ڈائریا سے بچتا ہے ایستما سے بچتا ہے فوڈ آلرجی سے بچتا ہے مال نیوٹریشن اور مال نارشمنٹ سے بچتا ہے and what not کتنے ایڈوانٹیجز ہیں ماں کو اور بچے کو لیکن یہ کہ آج ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ عبادت ہے یہ عطاعت ہے اللہ کی اور یہ گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھاتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں نے الیکٹیشن مانیجمنٹ کی تو ہم خواتین کو قائل کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی بات ہیں اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز سمجھاتے تھے لیکن ہماری ایک LHV تھی کئی دفعہ کسی ایک کا ایک جملہ جو نا وہ ایسے کھٹ کر کے لگ جاتے اور دل میں اتر جاتے وہ ہر مریض کے بیڈ پر جس پہ ہم دو دو گھنٹے لگا کے جاتے تھے وہ جاتی تھی اور وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی اور اس سے وہ خواتین اکثر قائل ہو جاتی تھی اس کا جملہ یہ ہوتا تھا انسان کا دودھ پیے گا انسان کی طرح کا دماغ بنے گا گائے کا دودھ پیے گا گائی کی طرح کا دماغ بنے گا and there it was بات بڑی کلیرلی فورن سمجھ میں آ جاتی تھی تو یہ وہ رضاعت کا خکم ہے اللہ ہمیں اس خکم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ طریقہ ایوالو کر رہے اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا دینا ہوگا یعنی طلاق ہو گئی ہے وہ چلی گئی ہے رخصت ہو گئی ہے گھر ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ اگر اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو نان نفکہ دے گا لیکن نان نفکے میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی کسی پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا یعنی خاتون جو ہے وہ باپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گی کہ اچھا بچہ ہے نا تو میں زیادہ مانگو گی تو دے گا زیادہ نہیں اور نہ ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کے کہ باپ کہے کہ میں اس کو تھوڑا دوں گا اپنی ضرورت کو اپنے بچے کو پلائے گی نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے اگر فریقین بامی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو دائیہ سے دودھ پلوانا جائز اور حلال ہے اور عربوں میں تو بہت زیادہ رائج تھا اور بہرحال بوٹل فیڈنگ سے تو بہرحال بہتر ہے کہ انسان ایک خاتون کا دودھ پیئے غیر عورت سے دودھ پلوانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں بس شرط ہے کہ اس کا جو کچھ معافظہ دے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو اللہ سے ڈرو جان رکھو جو تم سب کچھ کرتے ہو سب اس کی نظر میں ہے دائیہ سے دودھ پلوانے والی خاتون آگے ہم احکامات پڑھیں گے وہ رضائی والدہ کا حق اختیار کرتی ہے اور میرا خیال ہے اگر یہاں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا چھوٹی سی روداد بتاؤں جن کے لئے کہا گیا نا بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ بڑا پیارا سا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیر خار دور میں وہ عربوں کا تو دستور تھا کہ وہ سہراؤں میں ان عورتوں کے پاس چھوڑ دیتے تھے ایک تو سہرہ میں رہ کے بچے مضبوط اور طاقتور ہو جاتے تھے اور ویسے بھی ان کی خواتین کی بجائے وہ ان سے دودھ پلواتے تھے تو دائیہ کی تلاش میں ادھر سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا لے کر آتے ہیں اور ادھر سے حضرت دائیہ اپنے گھر کی مالی کیفیت اور فقر و فاقعہ کا تذکرہ کرتی ہیں کہ میرے گھر میں بہت بھوک اور افلاز تھی اور مالی تنگی تھی تو چونکہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو میرے شوہر اور میں نے ہم نے کومن طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک اور بچہ ساتھ اس میں رزات میں لیننگ تو شاید ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں مالی تنگی اتنی تھی اور فقعہ اتنا تھا کہ میں اتنی بھوکی رہتی تھی کہ میرے دودھ سے میرا اپنا بچہ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ بھی بہت کمزور سا تھا اور اپنے گھر کی حالت بتاتی ہیں کہ میری بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہوتا تھا چارے کی کمی کی وجہ سے اور کہتی ہیں کہ جب میں منڈی میں جا رہی تھی تو جاتے وقت میری اونٹنی جو ہے اس کی تانگیں بھی اتنی کمزور اور اتنی پتلی تھی کہ ہم کافلے کے بہت پیچھے رہ جاتے تھے اور باقی کافلہ آگے نکل جاتا تھا کہتی ہیں کہ پہلے دن جب منڈی میں لوگ اپنے بچوں کو لائے تو جو موٹی تازی صحت مند خواتین تھی ان کو تو دائی کے لیے دائیہ کے لیے بچے مل گئے اور میں چونکہ کمزور سی اور ضعیف سی تھی تو میں محروم رہ گئی اگلے دن پھر حضرت ابو ابو عبد المطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہی کرتا ہے نا جو اس نے کرنا ہوتا ہے تو فرماتی ہیں کہ وہ آیا اب لے کر آئے تو اس دن کہتی ہیں کہ چونکہ اور کوئی دائیہ نہیں تھی صرف میں تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری گود میں ڈال دیا گیا اور پھر بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دودھ پلانے لگی تو وہ کیا موجزہ تھا کہتی ہیں کہ انہوں نے خود بھی پیا اور میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا اور اس کا پیٹ بھر گیا اور پھر فرماتی ہیں کہ میری بکریوں کے تھن جو ہمیشہ خوشک رہتے تھے وہ بھی دودھ سے بھر گئے اور پھر فرماتی ہیں کہ واپسی کے سفر پر میری اونٹنی کی جو تیز رفتاری تھی اس کی شان یہ تھی کہ سب میری سہیلیاں اور خمجولیاں کہتی تھیں حلیمہ کی سواری تو دیکھو اور حلیمہ کی سواری کی شان تو دیکھو یہ کیا تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس آنگن میں اترے تھے وہاں خیر و برکت کا ذریعہ جاری ہو گیا تھا اللہ ہمیں اپنے گھروں کو ہمیں اپنے گھروں کو حدیث اور سنت کے اطر سے موتر کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں اپنے گھروں کو اپنے آنگنوں کو اپنے ڈرائنگ رومز کو حدیث کی محفلوں کے لئے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے لوگ مر جائیں گے ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن بیوہ کی عدد چار ماہ دس دن ہے قرآن میں موجود ہے حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ یہ عدد کمری کیلنڈر کے چار مہینے کے مطابق ہوگی اور کچھ بنیادی احقامات یہ ہیں کہ وہ خاتون حدت الامکان کوشش کرے گی کہ اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر ہی میں قیام کرے گی اور پھر جائز ضرورتوں اور حاجتوں کے علاوہ وہ نہیں نکلے گی اور کسی قسم کا بناو سنگھار میک اپ زیورات سے اوائیڈ کرے گی جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو ان اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کے عامال سے باخبر ہے زمانہ عدد میں خاتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خات دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائکہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا مگر دیکھو خفیہ ہے دو پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باننے کا فیستہ اس وقت تک نہ کرو سب تک کہ عدد پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اسے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورت کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر کیا جائے طلاق نکاح سے پہلے تو نہیں ہے لیکن نکاح کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہو گئی ہے اور تنہائی اور خیلوت نہیں ہوئی اور اگر وہ بھی ہو گئی ہے اور تعلق نہیں ہوا تو اس سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے آیت پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو نص مہر دے دیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کیا جائے گا اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے خوشحال آدمی اپنی مقترد کے مطابق غریب آدمی اپنی مقترد کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس صورت میں نص مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی بڑھتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی بڑھتے اور پورا مہر دے دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپ اس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولا کرو تمہارے عامال کو اللہ دیکھ رہا ہے کن معاملات میں فیاضی طلاق جدائی اللیدگی کی حالت میں بھی باہمی معاملات میں فیاضی احسان حسن سلوک حسن معاملات کو مد نظر رکھنے کا پیغام دیا جارے اور کیا کرو حافظ اللہ السلواتی اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی ادائیگی کا حکم یا نماز پڑھنے کا حکم پورے قرآن میں نہیں ہے یا تو عقیم السلاتہ ہے اور یہاں حافظ اللہ السلوات ہے حافظ اللہ السلوات بگ بہت وسیع سا پہمانہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرو اعزان کو سنو اس کے بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو پھر اپنے وضو کے طریقے کی حفاظت کرو وضو کے بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو اپنے خاموش سی جگہ پاک صاحب ستر محول کی حفاظت کرو اپنے ساتھن لباس کی حفاظت کرو نماز کے دوران نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے طریقے ہیں ان کی حفاظت کرو پھر اپنی تجوید اپنے لب و لہجے کی حفاظت کرو اپنی نگاہوں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے دل اپنی سوچوں اپنے خیالات کی حفاظت کرو اور سلام پھرنے کے بعد جو ساری تربیتیں نماز نے کی تھی آجزی کی انکساری کی جھکنے کی اس کی اور پھر وقت کی پابندی کی یہ ساری جو تربیتیں تم نے نماز سے حاصل کی تھی ان کی حفاظت کرو جو قول و قرار تم نے نماز میں کیے تھے ایہا کا نابدو ایہا کا نستائی نشدون لا علاقہ ان قول و قرار کی حفاظت کرو اور پھر یہ جو ساتر لباس تم نے نماز میں اپنایا تھا اس ساتر لباس کی حفاظت کرو اور صرف اپنی نہیں وعمر احلق بس صلات اپنے گھر والوں کی نماز کی حفاظت کرو خود تو تم تحجد بھی پڑھ لیتی ہو خود تو تم فجر بھی پڑھ لیتی ہو فجر کے بعد قرآن نے مشہود بھی پڑھ لیتی ہو جوان اولادیں جو ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے بے نمازی سوئی اور کروٹیں بدلتی رہ جاتی ہو ان کی بھی نماز کی حفاظت کرو اپنی جنت کی کنجی کا بندوبست کر کے خودگرگی کے ساتھ دنیا میں تو ان کے گھر بھی بناتی ہو دنیا میں تو ان کے کاروباروں ان کی ڈگریوں کی فکر ان کی ملازمتوں کیلئی رشوتیں اور سفارشیں بھی دیتی ہو کچھ تو ان کی جنت کی کنجی کی بھی فکر کرو اپنے ماتہتوں اپنے زیر دستوں کی اور نماز کے نظام کی حفاظت کرو اللہ نے فرمایا ان سب کی حفاظت کرو اور خاص طور پر کس کی وَسَّلَاةِ الْوُسْتَا سَلَاةِ الْوُسْتَا سے مراد کونسی نماز ہے اثر کی نماز اگر آپ نمازوں کی پلیسنگ بھی دیکھ لیں تو دو نمازیں اوپر فجر اور زخر اور دو نمازیں بعد میں مغرب اور عشاء تو سینٹرل نماز کونسی ہے وہ اثر کی نماز ہے اللہ نے خاص طور پر اثر کی نماز کی حفاظت اور ویسے بھی جب حدیث میں اگر واقعہ آپ دیکھیں تو غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودنے کے بعد مشرقین مکہ کا وہ کمبائنڈ آلائٹ فورسز نے آکے خندق کے پار وہ اپنا پڑاؤ کیا تھا تو وہ دن مسلمانوں کے لئے بڑا بھاری اور بہت مشکل دن تھا تو خندق کی حفاظت پر ایسے کچھ ایسے جو ہیں وہ مصروف سے ہوئے کہ صحابہ کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز چھٹ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو اثر کی نماز فوت ہو گئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ہماری بھی اثر کی نماز فوت ہو گیا پھر آپ نے فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نمازِ وسطہ فوت کرا دی تو گویا نمازِ وسطہ اس آیت کی روح سے نمازوں کی پلیسمنٹ کی روح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی اس صحیح حدیث کی روح سے اسے مراد اثر کی نماز ہے اور اثر کی نماز تو میں بعد میں بتاتی ہوں کچھ حدیث آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنی شدید محبت اس دن طائف کا واقعہ سنا تھا کہ طائف کی بستی میں جب پتھر برسائے گئے تھے لخو لہان کیا گیا تھا نالین مبارک سورہ کاف میں واقعہ سنا کہ کیسے نالین مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر گئے تھے اس وقت بھی آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا جب حضرت جبرائیل نے وہ پہاڑوں کے فرشتے کا کہا تھا کہ یہ بستی کے اوپر پہاڑ گرا کے بستی کو پیس تھے تو آپ نے فرمایا تھا نہیں مجھے میں ان کو معاف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ وحد دہولہ شریک پر ایمان لائیں ان کو معاف کر دیا تھا ان سے انتقام نہیں لیا تھا ان کے لیے بددعا نہیں کی تھی یہاں پر جنہوں نے اثر کی نماز فوت کر دی ان کے لیے آپ نے الفاظ فرما دی یہ آپ کی نماز سے محبت یہ آپ کی اثر کی نماز کی اہمیت ہے اثر کی نماز اور فجر کی نماز اس کا نام بھی قرآن میں ہے اللہ نے قسم بھی کھائی ہے اور ان کے پیچھے صورت بھی ہے اور یہاں پر اللہ نے اثر کی نماز کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اثر کی نماز کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا تو گویا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا صحابہ کو پتا چلتا تھا کہ کسی کی اثر کی نماز چھٹ گئی ہے تو ایسے عادت تازیت کرنے کے لیے جاتے تھے کہ کسی کی عزیز کی وفات ہونے پر اور منافق ہے نا منافق کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور سوستی کرتا ہے اور جب سورج زردی میں آتا ہے تو اٹھتا ہے پھر چاٹھونگے مارتے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یہ تو اثر کی اہمیت آج ہمارے معاشر میں اثر کی نماز وقت آتا ہے بازار بھرے میں ہے پارلر بھرے میں ہے ڈیزائنرز کی دکانیں بھری پڑی ہیں ٹیوشن سینٹرز بھرے پڑے کھچا کھچ بندیاں لگی ہوئی ہیں ازان موزن پکارتا ہے ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلام کوئی اپنی دپٹے کو کوئی اپنی بریڈ کے ساتھ جوڑے کے ساتھ بریڈ منا رہی ہے اللہ کی بندی پیچھے گھر لٹ گیا سارا لٹتا رہے ہمیں کیا پروا آپ سوچیں ہم جا کدھر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ نہیں ہے صرف قرآن و حدیث سے دوری اور دل کی سختی اللہ ہمیں یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ جب اثر کی نماز کی حفاظت کرو اور پھر کیا کرو اس کے آگے ایسے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بد امنی کی حال ہو تو تو خواہ پیدل ہو سوار ہو جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا جس سے تم پہلے نا واقف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفکہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں گی اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانہ ہیں اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی کچھ مناسب کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر یہ آیت اللہ فرما رہا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہونے والا ہے تو اس کو اپنی بیوہ کے لیے وسیعت کرنی ہے لیکن اکثر مفسرین کی روح سے عقیدہ نس کے حوالے سے جب سورہ نسام میں ایک بیوہ خاتون کو اس کے شوہر کی وراست میں سے اولاد کے ہونے کی حالت میں ایک بٹا آٹھ اور اولاد کے نہ ہونے کی حالت میں ایک بٹا چار حصہ مل جاتا ہے اس کے مال متروکہ یا مال میراس میں سے وفات کے بعد تو یہ آیت اس کے بعد اب منسوخ ہے اسی طرح اللہ اپنے حکمات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے تاکہ تم بھی سمجھ بود سے کام لو اس کے بعد رکو نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک واقعہ سنایا ہے یہ واقعہ کیا ہے اس واقعہ کو خروج بنی اسرائیل کا واقعہ کہتے ہیں پہلے واقعہ مختصرا سنا دو پھر آیات پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ رہا جائے گی خروج بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا ہوا کیا کہ اس قوم کی بستی میں تاؤن کی وبا پھوٹی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تاؤن کی وبا کی بستی کے لیے بلکل منوان وہ ہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں تاؤن کی وبا پھوٹے تو وہاں کے یعنی اس بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور باہر کی بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بستی میں نہ آئیں یہ کیا تھا اس وبا اس اپیڈیمک یا اس اپیڈیمک کے پینڈامک بننے اور اس کے ساری ریاستوں اور سارے ملکوں سے تک پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ تعلیمات اور یہ پیغامات دیئے تھے اور میرا خیال ہے آج کے دور میں یہ حدیث جتنی میں اور آپ سنو اور پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ سنی نہ پڑھی کوئی آگے چلیں سے پہلے ایک بات یہ ضروری دیکھ لیجئے کہ تمام نبیوں کی تعلیمات گویاں ملتی جلتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بتائی کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیمات اللہ کی طرف سے آتی تھی اور اللہ وہی ایک کلام بھیجتا ہے اور دوسری بات ہے تمام نبیوں کی دین جو ہے وہ دین اسلام تھا اور پھر دوسری بات ذرا غور طلب دیکھیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو امی تھے پڑھنا نکھنا نہیں جانتے تھے کبھی کساب کو کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ اتنی میڈیکل اتنی سائنٹیفک جو آج کی پریونٹیو میڈیسن اور آج کی کمیونٹی میڈیسن اور آج کی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن جو پینڈیامکس کو کنٹرول کرنے کی حصول بتا رہی ہیں وہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھرن دین ہے سائنٹیفک دین ہے اور میرے دین کے اندر ساری چیزیں چکے ہیں وہ بالکل نئے احکامات کے ساتھ اب پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہی وہی حدیث مبارکہ کا ذریعہ تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سائنٹیفک اور میڈیکل بات نہیں کہہ سکتے تھے اس بستی میں تاؤن کی وبائی انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کی اور ایز ایز جیسے ہمیشہ یہ زدی اور ڈھیٹ کام ہوتی تھی یہ لوگ اپنے تاؤن کے مریضوں کی اس کتہ رحمی کر کے ان کی عیادت کی کمی کر کے ان کو سسکتا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے کس لیے خودغرضی میں آکے سیلفشنس میں آکے کتہ رحمی کر کے عیادت کی کمی کر کے سخت دل کر کے خودغرض اور خریص بن کے اور اپنی موت کے ڈر سے یہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ گئے اور دوسری دوسرے علاقوں کی بھی فکر کیے بغیر اپنی بستی سے اپنی نبی کی نافرمانی کر کے نکلے لیکن موت کے ڈر سے نکلے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا موتو سب مر گئے اور پھر اللہ نے موزانہ طریقے سے ان کو پھر سے اٹھا دیا باقی ایسے یہ سنایا جا رہا ہے کہ موت کا ڈر نکال دیا جائے کیونکہ جہاد کی طرف مائل کرنا ہے جہاد کی طرف مائل کرنے کے لیے بنیادی طور پر ایک تو موت کا خوف اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے حال پر غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر باہر چھوڑ کر نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو خوب جان رکھو اللہ سننے والا جاننے والا تم میں سے کون ہے جو اللہ کو کرزے خسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا دے گھٹانا بھی اس کے اختیار میں ہے بڑھانا بھی اس کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے پھر تم نے اس کے معاملے میں غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سردارہ نے بنی اسرائیل کو پیش آیا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو فلسطین کا علاقہ فتح کرو فتح اور نصر تمہارے قدم چومیں گی تو ان لوگوں نے آگے ہم جا کے پڑھیں گے پوری روداد انہوں نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا وہاں بڑے جابر لوگ رہتے ہیں ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈڈے ہیں جاؤں موسیٰ آپ اور آپ کے خدا جائیں ہم تو یہی انہا ہونا قائدون اس کے بعد پھر ان کو زلط اور عصوائی مسلط کی گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ روداد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس دور کے جو نبی تھے حضرت یوشب بنون کے ساتھ یہ مقالمہ کیا انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ان کا خیال تھا کہ یہ نبی تو ذرا بڑی عمر کے ضعیف ہو گئے ہماری قیادت نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے لئے قائد ایک سپہ سالار جو ہے وہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں اب فلسطین کو فتح کرنے یہ نبیوں کا مولد اور مسکن تھا اس کو فتح کرنے اور واپس فلسطین کی آبادی میں جانے کی خواہش آئی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور تم نہیں لڑو گئے زدی تو تھے نا ان کی باسٹریک آرز تو پتہ تھا تو نبی نے اس دیگا وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بالبچے بھی ہم سے جدا کر دیے گئے مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سبھی پیٹ پھیر گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے حق و باطل کے مارکے سے جو پیٹ پھیڑتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کون ہے ظالم ہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر انہوں نے یہی کہا تھا نا ہمارے لئے ایک لیڈر اور سرپرہ تو نبی نے اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے کہا کہ تعلوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ ہونے کا وہ کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں تو بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں وہ کوئی بڑا مالدار آدمی تو نہیں ہے گویا یہ مغدوب قوم بنی اسرائیل پر جب تعلوت کو کمران بنایا گیا تو انہوں نے فوراں نہ اللہ کی معنی نہ نبی کی معنی اور ان کی حکومت کو نام ماننے کا جواز بھی یہ دیا کہ یہ تو حاکم بننے کے لائک ہی اس لیے نہیں ہے کہ یہ مالدار نہیں ہے مغدوب قوم کا رویہ تھا کہ وہ سمجھ دیتے کہ حکومت عودے اقتدار کے لائک صرف مالدار لوگ ہوتے ہیں آج ہم اپنی تو کہانی اور اداد دیکھیں آج ہم جب اپنے حکمران اپنے منسٹر اپنے پرائیم منسٹر اپنے سینٹرز اپنا یہ ساری حکومتی ایجنڈا تلاش کرتے ہیں تو ہم کیسے کو حکمران بناتے ہیں وہ جو الیکشنوں میں آتے ہیں اپنی نوٹوں کی بوریاں کھولتے ہیں اپنی کروزروں پر گھونتے ہیں ہاں اور اپنے ووٹ خرید کے لے جاتے ہیں ہم کن کو اپنے حکمران بناتے ہیں جو بڑے بڑے ذمیدار ہیں جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں کیا ہم بھی کبھی فقیروں کو قریبوں کو مسکینوں کو اپنا حکمران بناتے ہیں یہ تو مغدوب قوموں کا رویہ تھا آج ہمارے اندر وہ سارے انداز موجود ہیں نبی نے ان سے جواب دیا اللہ تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کرتا ہے پھر نبی نے تعلوت کے بقرر کی جانے کی دو وجوہات بتائیں اللہ نے اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی سے عطا کی اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہیں دے اللہ بڑی وسط رکھتے ہیں اور سب کچھ اس کے علمیں نبی نے بتایا کہ اللہ نے ان کو حکومت اس لیے دیا ہے کہ ان کے اندر دو چیزوں کی بڑھتری ہے ایک دماغ یعنی علمی لحاظ سے اور دوسرا جسمانی لحاظ سے گوئے آپ یہاں پھر اچھے حکمرانوں کی اگلی دو صفتیں پتا چل رہی ہیں پہلے تو ہمیں پتا چلا کہ میں اور آپ جب حکمران منتخب کرنے لگیں گے اس اسلامی سربرم ریاست پاکستان کے جب حکمران منتخب کرنے لگیں گے تو ضروری نہیں کہ کوئی مالداروں کو منتخب کرنا ہے کہ ان کو منتخب کرنا ہے جو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو تقویٰ میں ایمان میں خیام میں ایمان میں اسلام میں آگے مال کو ترجی نہیں بنانی ہے اور یہاں پر جو دوسرے دو پیمانے دیئے گئے اچھے حکمرانوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ علمی لحاظ سے برطری رکھیں علمی برطری سے مراد کیا ہے ہاں دنیا کا علم اور فن اور خنر بھی ہو دنیا کا علم اور فن اور خنر بھی ہو لیکن ہم نے اسے دن سورہ بکرہ میں پڑھا تھا اللہ نے کیا فرمایا تھا جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے بڑی بڑی ڈگریان ہوئی تو امی ہوں گے تو اچھے حکمران وہ ہوں گے جن کے پاس دنیا کا علم اور فن اور خنر کے ساتھ قرآن کا حدیث کا دین اور شریعت کے احکامات کا علم ہوگا عالمِ قرآن ہوں گے حاملِ قرآن ہوں گے خافظِ قرآن ہوں گے نمازوں کی امامت کرانے اور قیادت کرنے والے ہوں گے اور دوسرا جسمانی لحاظ سے طاقتور ہیں مضبوط ہیں جسمانی اور آسابی لحاظ سے ایموشنلی اور فیزیکلی سٹرونگ ہیں بہادر ہیں جری ہیں ندر ہیں کیسے حکمران بنانے ہیں وہ جو بزدل ہیں جو ڈرپوک ہیں جو اپنی موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا تو کھانا پہلے چار لوگ چکتے ہیں جو اپنی موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سڑکوں پہ جاتے ہیں تو آگے بھی کارڈی ایک ایمبولنسز آگے بھی محافظ جو سڑکوں پہ جاتے ہیں تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سڑکوں کی ٹرافکیں روک لی جاتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ خوار ہونے کیلئے کھڑا کر دیا جاتا ہے وہاں پہ کسی کا اپینڈکس پھٹ جائے کسی کا وضائق حمل ہو جائے لیکن یہ موت سے ڈرنے والے متقبر فیرونوں کے جانشین وہاں سے گزرتے ہیں وہ اپنی موت سے بھی ڈرتے ہیں وہ امریکہ کو مائی باب بنا کے ان سے بھی ڈرتے ہیں اللہ نے کہا ہے لیکن ان کے ڈروں اور خوف کے پیمانے بلکل فرق ہیں ان کو ڈر ہے تو اپنی حکومت کے چھن جانے کا ان کو خوف ہے تو اپنی تجوریوں کے خالی ہو جانے کا اللہ نے کہا کہ اچھا ہو کمران ہے یہ دماغی اور جسمانی دونوں اہلیتیں رکھتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کے نبی نے ان کو یہ بھی بتائے کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی یہ بھی علامت ہے کہ اس کے اہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جسے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سکونِ قلب کا سامان ہے جس میں آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے وے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھال لیں اگر تم مومن ہو نا تو تمہارے لئے یہ بہت بڑی نشانی حضرت یوشہ بن نون نے کہا کہ اب اگلی علامت تعلود کی حکومت کی تمہارے لئے یہ ہے کہ تمہارے لئے بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گی اور وہ کیا ہے کہ تمہیں تابوت سکینہ مل جائے گا تابوت سکینہ اصل میں لکڑی کا ایک تابوت تھا بنی اسرائیل نے اس میں اپنے جو تبرکات تھے نا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اسا تھا ایک بوتل میں انہوں نے من بھراوا تھا اور پھر انہوں نے وہ ساری جو پتھر کی تختیوں اور سلیں تھیں جن کے اوپر ٹین کمانڈمنٹس تھے ان کو ایک لکڑی کے تابوت میں بند کیا واتا اور بیتل مقدس کا جو مغربی کونہ ہے اس میں دفن کر رکھا تھا ان کے اوپر ایک ہمسایہ قوم نے جب حملہ کیا تو انہوں نے جب بیتل مقدس کو تباہ کیا تھا تو یہ تابوت سکینہ بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے اور اس کو خزانہ سمجھ کے لے گئے تھے لیکن جب تابوت سکینہ اس دشمن قوم کے درمیان تھا تو اسی اسنا میں وہاں پہ ایک وبا پھوٹی اور قوم نے اس کو اپنے لیے منحوس یا بچ شگون سمجھا اور سمجھا کہ شاید اس تابوت کی نہوست کی وجہ سے ان پر تکلیف آئی ہے اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس ظالم قوم نے جو بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لے گئی تھی اس کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور پھر فرشتے ہانکر جب انہوں نے تالوت کی حکومت کو مانا تو اللہ کی حکم سے وہ تابوت سکینہ بھی ان کو مل گیا جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا اب ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے میرا ساتھی صرف وہ ہے جو سے پیاس نہیں بجائے گا ہاں ایک کا چلو کوئی پی لے تو پی لے مگر ایک کلیل گروہ کے سوا وہ سبی دریا سے سیراب ہو گئے خریص، لالچی، نافرمان، سرکش، زدی، ڈھیٹ ساری خامیان میں موجود ہیں پھر جب تالوت کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے آہستہ آہستہ نا لشکر پہلے نکلے ہی تھوڑے تھے لیکن ہر مرلے پر چھٹتے گئے اب اینڈ میں کتنے رہ گئے ہیں وہی جو اصحابِ بدر کی تعدادتی نا تین سو تیرہ بنی اسرائیل کے مومن تالوت کے اس جہادی لشکر میں جالوت کی فوج کے خلاف فلسطین فتح کرنے کے لیے اب قائم ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے جہاد وہی کر سکتے ہیں نا جنہیں اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی فکر انہوں نے کہا بارہاں ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گرو جہاد وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر توقل ہو جہاد وہی کر سکتا ہے جس کو ایمان ہو حدیث طور آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ ہی اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی آرزو آئی تو وہ تو نفاق کی حالت میں مرا یہ مومن ہے انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب جالوت کا ہی تبڑا سا لشکر ہے اور تمہارا اتنا چھوٹا لشکر ہے تو پرواہ کیا ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گرو اللہ کے حکم سے ایک بڑے گرو پر غالب آ جاتا ہے اصول کیا ہے واللہ ہما صابرین ہاں یہی تو اصول ہے لشکر کا بڑا یا چھوٹا ہونا اس کی نفری کا زیادہ یا کم ہونا اس کے اصلے اور ختیاروں کی قسرت یا قلت امپورٹنٹ ہی نہیں ہے امپورٹنٹ تو رویہ ہوتے ہیں جب کوئی مسلمانوں کا گرو تین کام کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے پورے صبر اور استقامت سے جم جاتا ہے نا تو پھر ان اللہ ہما صابرین کبھی ہوا کبھی بادل کبھی زمندر کبھی زمین کبھی مچلیاں کبھی مکڑیاں کبھی جالے ان کے معاون کبھی فرشتے معاون ہوتے ہیں یا کیا ہوا ان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ ان اللہ ہا یو حب صابرین تو پھر کیا ہوا جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کیا دعا کی آیت کے لئے بہت پیاری دعا ہے آیت نمبر دو سو پچاس بہت پیارے الفاظ ہیں اے ہمارے رب ہم پر صبر کیا کر صبر انڈیلی دے انہوں نے چھوٹا موٹا ان کو لگا کہ اللہ ہم اتنا تھوڑا سا تین سو تیرہ کا لشکر ہیں اور اتنا بڑا جالوت کا لشکر اور فوج ہے تو اللہ چھوٹے موٹے صبر سے تو کام ہی نہیں چلے گا تو انڈیل ہی دے اور ہمارے ثابت قدم ہمیں جمع دے اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ دے دے آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں اور مومنوں کا جو لشکر ہوتا ہے نا ان کا ہتھیار جو ہے نا وہ دعا ہوتی اب یہ چھوٹا سا لشکر ہے اطاعت کی تھی توقع کیا تھا صبر کیا تھا اور اب دعائیں کر رہے ہیں کوئی دنیا کا بندہ دیکھے اب مجھے بتائیں یہ پاگلوں فنیٹکوں کا کیا انجاب ہوا ان کو جالود کے لشکر نے کارٹ دیا ختم کر دیا گاجر مولی کتنا کارٹ کے بھون کے رکھ دیا پڑے کیا ہوا فَحَزَمُوْهُمْ ہاں انہوں نے اس کو شکست دے دی کیسے بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ فرمارے آخر کار اللہ کے حکم سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور کافروں کو مار کیسے بھگایا تھا وَقَتَلَ دَعُودُ وَجَالُودُ دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکم سے نواز اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دے دیا کہ دالود یہ جالود قتل کیسے ہوا تھا یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ حضرت دعود علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے جوان بچے تھے اور ابھی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے ان کے والد بھی اور ان کے بھائی بھی تالود کے ساتھ جب بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ہوئے تو ان کو نوجوان نحالت میں ان کا بھی جہاد پہ جانے کی خواہش اور طلب تھی اس وقت یہ غلیل چلاتے تھے اور غلیل میں بڑے ماہر نشانہ باز تھے انہوں نے جہاد کے سفر میں ایک زیب کے اندر غلیل رکھی اور دوسری جیب میں مٹھی بھر پتھر رکھ لیے اب جب میدان جنگ تھا تو میدان جنگ میں جب جالود کڑیل نوجوان اونچا سر سے لے کے پاؤں تک لوہی کی زیرہ صرف آنکھیں کھلیتی دیکھنے کے لیے اس نے جب مبازرت کے لیے ون ٹو ون کامبیکٹ کے لیے للکارا رداد بلکل بدر جیسی ہے نا تالود اور جالود کے لشکر کی بدر میں جب انہوں نے پکارا تھا تو کون گیا تھا ہاں وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ماعوز اور معاز گئے تھے نا اب یہاں پر جب بکارا تو حضرت دعود علیہ السلام چلے گا جالود کے مقابل میں ایک چھوٹا سنہ نمونہ سا لڑکا اتنے بڑے سپاہ سالار آزم کے سامنے اور وہ بھی لوہے کی زرہ میں ملبوس انہوں نے اپنا غلیل نکالی پتھر سے نشانہ لگایا فتح نثر من اللہ ان اللہ معاصو آبیرین میں آپ کو بتاؤں یہ رودادیں اپنے بچوں کو سنایا کریں ہم جب رودادیں سناتے رہتے ہیں تو یہ باتیں ان کے ذہنوں کے اندر ان گل بلکل ایسے جیسے داخل ہو جاتی میں اپنے پوتے کو یہ کہانی ایسی سناتی ہوں اور پھر میں اس کو بتاتی ہوں پھر میں کہتی ہوں اب بتاؤ اب پھر کیا ہوگا تو اس کو یاد ہے وہ جملہ ہمیشہ ایسی کہانی کے موڑ پر وہ کہتا ہے ان اللہ تو فوراں آگے سے کہتا ہے معاصو آبیرین یہ چیزیں ان کو اتنی سنائیں تاکہ ان کے مزاج اور ان کی پسنیلٹی کا لازم حصہ بن جائے اللہ کی پہجان یقین اور توقل ان کے ذہنوں میں آ جائے حضرت دعود علیہ السلام نے غلیل سے پتھر مارا وہ غلیل اللہ کے حکم سے جالود کی آنکھ پر لگی گدی سے پار ہوئی اور جالود اتنا بڑا کڑی الجوان دھیر ہو گیا پورے کا پورا لشکہ جب انہوں نے اپنے سپہ سالار اعظم کا خال یہ دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے روب آ گیا ان کے دل میں خیال آیا یہ سرفروشہ کا لشکر ان کا تو ایک نوجوان اٹھتے اور پتھر سے ہمارے سپہ سالار اعظم کا یہ حال کرتا ہے یہ شدائی جب ہم پر پل پڑے تو پتہ نہیں کیا حالوں کو اتنا بڑا سارے کا سارا لشکر پلٹ گیا پس پاک ہو گیا مسلمانوں کے اس لشکر کو تین سو تیرہ سرفروشوں کو جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کیا ہوا فتہ نصیب ہو گئے حضرت دعود علیہ السلام قوم کے ہیرو بن گئے آنکھوں کی تارہ بن گئے جب تالوت حکمران بنے فلسطین کے تو تالوت نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ کیا اور یوں فلسطین کی حکومت اور ریاست حضرت دعود کی طرف منتقل ہوئی اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو کیونکہ دونوں نبی تھے اللہ نے فرمایا دعود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے علم دے دیا اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسی طرح وہ دفعہ فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں اور یقیناً تم ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے دیئے کوئی کلیم اللہ ہیں کوئی خلیل اللہ ہیں کوئی زبیل اللہ ہیں کوئی روح اللہ ہیں اور کوئی حبیب اللہ کے ساتھ کلیم اللہ بھی ہیں قون رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کرم کہ ہم ان کے امتی ہیں ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا کسی کو اللہ نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیئے اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیہ عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیعت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لائیا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلق بالقرآن آسان کر دے ہمیں اس میں استقامت عطا فرما دے اللہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرما بین نمازیوں کو نماز کی توفیق اور اس میں استقامت عطا فرما قرآن کے جاہلوں کو قرآن کا علم فہم عمل کی توفیق عطا فرما اللہ زدگیوں کو زدیوں کو ڈھیٹوں کو اس زد سے باز آنے والا بنا متقبروں کو آجزی سکھا نہ جھکنے والوں کو جھکنے کا طریقہ سکھا اللہ بخیلوں کو حریصوں کو جو زکاة نہیں دیتے اللہ ان کو دلوں کی نگاہوں کی کشادگی اور زکاة نہ دینے والوں کا انجام دکھا کر اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفاہ آجلا کامل عطا فرما دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ آجلا کامل عطا فرما دے اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رکھے اللہ ہمارے بیماروں کو صخت یامند کر کے صخت یاب کر کے واپس ہمیں لوٹا دے اللہ ہمارے گھروں کی رونکے ہمیں واپس لوٹا دے ہمارے عزیز ہمارے پیارے جو بیمار ہیں اللہ جو ہسپتالوں میں پڑے اللہ ان کو شفاہ دے کہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا دے اللہ کرم فرما اللہ ہمارے بڑے مہترم ہمارے بڑے عزیز بھائی اللہ عبدالعزیز غفار صاحب اللہ ان کو کینسر میرے بھائی کو شفاہ عطا فرما دے اللہ ان کو ہر تکلیف سے بچا ہر معذوری ہر معتاجی ہر دکھ ہر درد ہر غم ہر پریشانی سے بچا اللہ تو شافی ہے تو بڑی بڑی موزی بیماریوں سے شفاہ دیتا اللہ شافی شفاہ عطا فرما دے یا رحمان کرم فرما رزق حلال عطا فرما آسانی سخولت سے عطا فرما اللہ جن جن کو اپنے لئے اولادوں کی تڑپ ہے اللہ جو بیٹے مانگتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما اللہ جو بیٹیاں مانگتے ہیں ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کر دے اللہ جن کو اولادے دی ہے ان کو نیک فرما بردار عطا گزار اپنے دین کا خدمت گزار بنا کے ہمارا حق شناس بنا یا اللہ کرم فرما یا اللہ فضل فرما یہ جو آفت آئی ہے اس کو ٹال دے اللہ یہ جو بندش لگ گئی اللہ اس کو کھول دے اللہ ہمارے شہروں کی ہماری گلی کوچوں کی ہماری مسجدوں بہنیں اپنے بچوں کے لئے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں ان کو بہتری نیک سوال فرما بردار دین دوار جوڑ اطاف فرما اللہ کرم فرما ہمارے گھروں کو سکون کا امن کا محبت کا گہوارہ بنا اللہ ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے ازواج کی آنکھوں کی تھنڈک اور اپنے ایک دوسرے کے لئے دین کا مددگار بنا اللہ میری جس جس مہن کے دل میں جو جو خواہش ان کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما لے اللہ جو ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ بھی اطاف فرما اور ہمارے حق میں انبیاء کی سوالحین کی شہداء کی دعائیں قبول فرما لے اللہ ہم حاسب نا حساب یسیرہ اللہ ہم اجر نا من النار اللہ ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کی گوشت خال خڑیوں کو اللہ اس جخنم کی بھون دینے والی آگ سے بچا لینا رب ابنی لے عیندہ سخولتوں سے مال مال گھر دی ہیں اللہ وہ جنت کے عیش والے محلات اتا فرمانا اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرمانا رب ابنی لے عیندہ کا بیت تن فی الجنہ اللہ جنت کا حرص اتا فرمانا جنت کی سوداگر بنا اس کے تاجر بنا اس کے لئے تن مندھن کھپانے والا بنا جب کھپاتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین